ایک ساؤت ایشن کنیڈین چینل کیوں ہوگا یہ بھی آپ کو بتائیں گے کیونکہ کرکٹ کے حساب سے ہمارے پاس آج ایک بہت ہی سپیشل گیسٹ ہمارے سٹوڈیوز میں موجود ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بہت قویق اپ ڈیٹس دلنشین دیں گی اور اس کے بعد ہم قویقل اپنے گیسٹ کی طرف آج ہوں جب بلکل تینکیو ڈاکٹر ادنان میں جل سے ایک کوئی اپ ڈیٹس دیتی چلوں کرکٹ کے حوالے سے کرکٹ کے میدان میں آج کل چار ٹیسٹ سریعام دیکھے جا رہے ہیں سب سے پہلے میں ذکر کرتی چلوں گی ویسٹ انڈیز اور انڈیا کے درمیان میں سیکنڈ ٹیسٹ آپ دیکھ سکیں گے جمعیکہ میں ابھی تک ویسٹ انڈیز کی ٹیم کوئی بھی میچ چیتنے کو نہیں انڈیا ون زیرو سے یہ سیریز لیڈ کر رہا ہے ویسٹ انڈیز کو برابر کرنے کے لیے ایک میچ چاہیے ٹیم میچ ابھی جو ہے اس کے بعد باقی ہے جی اس کے علاوہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان آپ ٹیسٹ سیریز دیکھ سک رہے ہیں اس وقت سب سے ایکسائٹنگ سیریز جو ہے وہ پاکستان ورس انگلینڈ ہے پاکستان اور انگلینڈر لیول اٹ ون ون اور پاکستان ٹیم برمنگم کا رخ اختیار کرے گی اچ بیسٹ ان میں آپ دیکھ سکیں گے اچ بیسٹ ان سے یہ میچ کھیلا جائے گا اچ بیسٹ ان میں کھیلا جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ٹیم وہاں کیا کرتی ہے اس پر ڈسکس کریں گے ہم جی بالکل اس کے علاوہ آسٹریلیا اور شریلنکا کے درمیان ٹیسٹ سیریز جاری ہیں آپ چوتھے دن کا مچ آج دیکھ چکے ہوں گے فائنل دے پہ بات پہنچ گئی ہے اور انتہائی دلچسپ مراحل میں کھیل داخل ہو گیا ہے اور بین کنورٹڈ انٹو آ ون ڈے مچ نہیں بیسکلی رین اور بیڈ لائٹ کی وجہ سے ماد جو ہے وہ کافی روک رہا تھا چل رہا تھا تو اس وجہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ سارا کے سارا دارمدار جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے فائنل ڈے پہ ڈے فائف پہ تو اس میں ابھی تک آسٹریلیا جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو میں ایج دوں گی کہ آسٹریلیا نیڈ اونلی ون ایٹی فائی ونس تو ون اور شلنکا کو ساتھ بکٹے چاہیے لیکن دل نشانی دونٹ ٹیم لوز ان دیر ہوم سرلنکانز آر ویڈ گوڈ اٹھ ہوم تو کچھ بھی ہو سکتا ہے دہ گیم بین کنورٹڈ انتو بوت کین بی کنورٹڈ بوت سائی لیکن اگر رین ہو گئی تو پھر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا نہیں ہم پوسیبلیس کو پوسیبلیس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک اینیویز زمبابی اور نیو زیلینڈ کے بارے میں میں بتاتی چلوں دوسرے دن کا مچ آج ختم ہوا اور زمبابی نیو زیلینڈ ابھی لیڈ کر رہا ہے نیو زیلینڈ لیڈ بائی 151 رانس تو دیکھتے ہیں کہ زمبابی اب اپنی انکس میں کیا کرتا ہے زمبابی آل آؤٹ ہو چکی تھی 164 رانس پہ تو آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ تھرڈ ڈے پہ کیسے پلے کرے گا زمبابی تو ڈاکٹر انان up to you جی wake up everyone on channel y i have some very special guest on channel y cricket کے حساب سے ہمارے بہت ہی اچھے پیارے اور بڑے favorite guest تو میں ان کو تعرف کس طرح سے کر رہا ہوں دو تین صورتحال ہے بند رہی ہیں لیکن سب سے ایکسائٹنگ صورتحال سے آپ کو میں ان کا تعرف کرواتا ہوں روڈنی مارش بروس یارڈلے کارل ریکمن تین کھلڑیوں کے نام لیں ہیں تین کھلڑی ہیں تینوں استوالیو کھلڑی ہیں کمی بڑی بات نہیں لیکن تین وکٹیں ایک دن گرنا یہ بھی بڑی بات نہیں تین وکٹوں کا ایک دو تین تین بالس پہ گرنا ہیٹریک ہونا آج کل یہ بھی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ بہت کومنلی ہو رہی ہے لیکن یہ ضرور بڑی بات ہے کہ یہ سب سے پہلے کب ہوا سب سے پہلی ہیٹریک کس نے کی میرے ساتھ موجود ہیں جلال الدین صاحب پاکستان کے سابق فاس بولر اگریسیو فاس بولر نائنٹین ایٹی ٹو میں بیس ستمبر کو یہ واقعہ جو ہے رونما ہوا اور کرکٹ نے اپنی پہلی ہیٹریک دیکھی جب تک کرکٹ جاری رہے گی یہ ریکارڈ جو ہے وہ نہیں ٹوٹ سکتا اسلام علیکم جلال دین سب سے پہلے جلال بھئی آپ کو میں اپنے پروگرام میں میڈ بیگ سپورٹس پہ خوش حملیت کرتا ہوں کہتا ہوں چینل وائی کی جانب سے تو ابھی میں اس ہیٹریک پہ بھی ہوں گا اور تھوڑی سی یادے تازہ کریں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں ملو ہویا ہے کہ آپ کی جو ٹیم ہے کسٹم جس کی آپ کوچنگ کرتی ہیں کوچنگ کے ساب سے آپ کا کیریئر جو ہے دوبارہ ہائلائٹ ہوا کرکٹ کے بعد کرکٹ پاسے منظر میں چلی گئی اور کوچنگ جو ہے وہ صفے اول پہ آگئی تو سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات کہ آپ کی انڈر فیفٹین ٹیم ابھی جو ہے وہ چنائی میں جو ہے وہ کپ جیتی بلکل بہت ہی زبردست پرفارمنس ان ایکسپیکٹڈ میں اس لیے کہوں گا کہ ہم پہلے وہاں کبھی گئے نہیں تھے ہمیں وہاں کی ٹیموں کا سٹینڈٹ پتہ نہیں تھا ہم نے اپنے طور پر جو پرپریشن کی اس کو دیکھتے ہوئے اور جس طرح ہے کہ وہاں سرکسٹانسز تھے جس طرح کے لیٹ ویزا ملا اور پھر ہم وہاں جا کے کھیلے اور وہاں پہ ظاہرے سٹیج کی ٹیم تھی ہیں تو یہ جیت میں اس کو ایک بہت ہی ایسا اس کو کاؤنٹ کروں گے ایکسٹارڈنری پرفارمنس کیونکہ ہمیں ہمیں وہاں پہ جا کے جیتنا اور ٹورنمنٹ جیتنا ایک بہت بڑا ریماکیویل پرفارمنس ہے اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے چھوٹے بچے جو ابھی گروم ہو رہا جسے انڈر فیفٹین کا یہ ٹور تھا وہاں پہ ٹورنمنٹ بھی انڈر فیفٹین کا تھا تو اس لیول پہ ٹیلنٹ ابھی ہمارے پہ بہت موجود ہے ہمارا بارہ سال کا بچہ اتنی اچھا ہے جو دنیا میں کوئی اور بچہ ہو سکتا ہے صرف جہاں ہم لیک کر رہے ہیں پاکستان میں ج اس کی وجہ سے ہم کالیٹی پلیر نہیں ڈیولپ کر سک رہے ہیں وہ ہے ان کی ڈیولپمنٹ اور گرومنگ بائے وہ سسٹم ہو یا انہیں بیجز میں ہم ڈیولپ کریں تو یہ ہماری افرٹس ایز ایک کسٹم کرک اکیڈمی تو ہم ظاہرے کرتے رہتے ہیں یہ پہلا ٹور نہیں تھا ہم اس سے پہلے بھی آٹھ دفعہ پاکستان سے باہر ٹیم لے چکے ہیں خاص طرح سے گراس روٹس پہ اور یہ پہلی دفعہ ہم انڈیا گئے تھے ہم بھی بہت ایکسائیٹ تھے بیڈ لک کہہ لیں کہ مجھے یہاں آنا پڑ گیا ویزا بہت لیٹ لگا تو میں جانے سے گئے میں آپ سے یہی پوچھنے لگا تھا کہ جلال بھی آپ امریکہ میں کیا کر رہے ہیں آپ کو تو انڈیا میں ہونا چاہیے تھا یہاں بھی بلکل آپ کا سوال رہتا ہے اچھا میں ایڈ کرتا چلوں میں ناظرین کو پتاتا چلوں کیونکہ جو لوگ نہیں جانتے کہ جلال بھائی کی جو یہ ٹیم تھی انڈر فیفٹین کسٹم ٹیم جو لے کے گئے وہی تھی انڈیا بھیجی گئی ٹی انہوں نے ہریانہ کی ٹیم کو شکست دی چنائی میں سمی فائنل میں اور تامل نوڈو کو فائنل میں شکست دی تو جلال بھی زیادہ ٹف کونسی ٹیم تھی ہریانے کی یا تامل نوڈو کی دیکھیں بڑے انٹرسٹنگ میچیز ہوئے اور بڑے کلوز بھی ہوئے اور کرکٹ سیکھنے کے لیے ضرور یہ جب کمپیٹیٹیشن لیول جو ہوگا وہ بھرابر کا ہوتا اور اس میں آپ کا جو جب آپ گیم کھیلتے ہیں تو اس سے بڑی لرننگ ہوتی ہے بیسیکلی تو یہ لرنن تو ہم پہلے ہریانے سے ایک میچ ہار بھی چکے تھے وہ آٹ رن سے ہارے تھے اس دفعہ بھی ہم لوہ سکور پہ آؤٹ ہو گئے تھے سو رن ہم نے کیے تھے اور اس پہ ہم نے ایٹ ٹی پہ آؤٹ کیا اور جو تامل نوڈو کی ٹیم تھی جو کہ اس کو ہریانے کو ہرانے کے بعد ہم فائنل میں پہنچے وہ انبیٹن تھی اس پورے ٹرنمنٹ اور ان کی بڑے ہائی ریٹنگ تھی مطلب اگر آپ ریٹنگ کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے لیے بھی یہ تف تھا کہ کیسے اور ہم پھر ج جب بیٹنگ کی تو اس میں ایک سو تیس رن پہ اٹھ ہو گئے کی ٹوئنٹی ورس کا ماش تھا ویسے تو وہاں پچیس اوبر کے ماش رہے تھے تو ایک ایسے سکور کو ڈیفینڈ کرنا جو کہ بہت بڑا سکور نہیں تھا اور جیتنا تو میں کریٹ دوں گا خاصتہ سے بولر سکو اس میں زیادہ ہمارے بالنگ نے بہت اچھا ماہ کیا ہے پلیروں نے سپورٹ کے جوش بہت تھا ان میں ظاہر ہے کہ ایکسائیٹمنٹ ہوتی جب آپ بھار جا کے کھیلیں اور انڈیا جیسی کنٹی جہاں کرکٹ بہت زیادہ ایک طرح سے ہوتی ہے بلکہ پوجی جاتی ہے کرکٹ تو وہاں پہ جا کے بلکو ریلیجن تو وہاں پہ جا کے ان کی اچھی ٹیموں کو ہرانا ہے تو یہ کریٹ تو میں ان لڑکوں کو دوں گا جنہوں نے بہت کم عرصے میں تیاری کر کے وہاں جا کے تو جلال بھی کو جو لڑکے آپ لے کے گئے جو ابھی جیتے اب انڈیا سے تامل نڈوں سے رہنا سے آپ کو کوئی ایسا پوٹنسل دکھ رہے ہیں کہ جو کوئی وسیم اکرم یا وقار یونس میں کنورٹ ہو سکے یا انزمام اور جاوید میاداد میں ایسا کوئی پوٹنسل آپ کو دکھتا ہے کرن اگلے دس سالوں میں کوئی نظر آ رہا ہوا آپ کو دیکھیں فاس باولنگ میں تو شاید جو آپ پا ادنان خان فاس باولر تھا وہ ابھی بہت پری میچور ہے ابھی تو بہت چھوٹا ہے وہ تو وہ ایک ایسا تھا باقی میں نے بیٹنگ میں تین چار ایسے پلئر دیکھیں جو کہ آگے رمی لاف تھا بے ساہم ایک لڑکا تھا جس نے بہت سا سب بیٹسمنٹ بھی رہا ٹورنامنٹ کا اس کے علاوہ ساد ایک مرزا چھوٹا بیٹا ہے مصطفیٰ ہے وہ اچھا ہے تو چار پانچ ہر بیٹ میں آپ اگر نکل آئیں تو یہ آپ کی سکسس ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ٹور پہ اگر آپ دو اسے تین پلئر کو بھی ایڈنٹیفائی کر لیں کہ یہ آگے کرکٹ کھیل سکتے ہیں ان کا فیوچر ہے تو وہ ایک طرح سے اس ٹیم کی سکسس ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ میرا بڑا سکسسفل ٹور اس لحاظ سے بھی گیا کہ ہم نے ایڈنٹیفائی بھی کیا لوگوں کو دوسرے یہ کہ ٹورنامنٹ جیتنا تو یہ ایک بڑا جلال بھائی کے بارے میں یہ بھی بزادہ چلوں دلنشی آپ کو بھی شاید معلوم ہوگا کہ ہی اس دا اونلی پاکستانی کوچ جو سرٹیفائید ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بھی اور انگلیش کرکٹ بورڈ ای سی بھی سے بھی اور لیول فور کے کوچنگ جو ہے وہ بہت کم جو ہیں وہ پاکستانی جو ہیں وہ مجھے معلوم نہیں ہے کبھی اور کوئی گریڈنگ میں ہے بھی کی نہیں لیکن لیول فور کی کوچنگ وہ پاکستان میں ماضی میں آپ نے بہت سے کوچ دیکھے پاکستان کے نامی گرامی اس پیندار انتخاب عالم تھے اور بہت سے لیکن کسی کے پاس لیول فور کا یا ای تنک لیول تھری کی کوچنگ کا بھی کوئی سرٹیفیکیشن نہیں ہے تو جلال بھائی ایک طرف یہ کوچنگ کریئر ایک طرف کرکٹ آپ کی جو ہے تھوڑا ارلی ختم ہو گئی اس پہ میں آنگا ابھی تھوڑی در بعد تو یہ دونوں یکسر مختلف جو ہیں سائٹز ہیں جاوید میاداد ہوگئے عمران خان جتنے بڑے پلئیر ہیں وہ اتنے بڑے کوچ نہیں بن سکتے اس کے برعکس جو پلئیر زیادہ اپنے ملک کی نمائنگی نہیں کر سکے مثال کے طور پر ڈیو وٹمور کو لے لیں باب وویمر جن کو میں ون اف دا بیسٹ کوچز کہتا ہوں ڈیو وٹمور یہ بڑے کم میچز کھیلے اور لیکن ان کی جو پرفارمنس تھی از ایک کوچ وہ از ایک ٹاک کلاس تھی انہوں نے ساؤت افریقا کی ٹیم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور اسٹریلیا کی ٹیم کو کہاں سے کہاں تو اس تناظر میں آپ یہ کیسے دیکھتے ہیں جو پروفیشنل پلئیرز اور کوچنگ کریئر دو بات ہے اس نے بہت اہم ہے ایک تو جو آپ نے بات کینا ہے کہ ایتے بڑے پلئیر ہیں وہ زیادہ اچھے کوچ نہیں بن سکے لیکن ایک تو بات تہا ہوگئی کہ خالی کرکٹ کھیلنا کافی نہیں ہے کوچنگ کرنے کے لیے کرکٹ اپنی جگہ سپورٹ کرتا ہے کوچنگو مگر خالی کرکٹ کھیل کے آپ یہ کہ جی میں کوچ بنوں گا تو یہ دیں گے سہی دوسرے جو زیادہ پلئیر ہوتے جو انہوں نے ساؤت ایس کے لئے ان کا لائف ستارل ان کا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے ایک ایسے پلئیر ہوتے ہیں جن کا مومنٹ ساری وہ ایگو کا بھی فیکٹر آیا ہے تو وہ یہ ہے کوچنگ بڑا ٹف جوب ٹھیک ہے نا جو اتنے ہائی پروفائل پلئیر ہوتے ہیں اس میں آپ نے بھی نام لیا میاداد یا واسیم اکرم یہ اس لیول پر آکے کوچنگ کرنے سکتے کیونکہ وہ بہت ٹف جوب ہے یہ خود بھی آوائٹ کرتے ہیں ہم نے گریک چپل کو بھی دیکھا اس نے کی ہے مگر وہ سکسیسفل نہیں رائد نانٹی 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 نان میں جاوید میاداد آئے ادھورا چھوڑ کے اوڈ کب سے پہلے وہ پڑا بھی وقار کو ہم نے دیکھا ایک بات ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کرکٹ کھیلے تو وہ آپ کا ایڈوانٹیج اپنی جگہ رائے گا مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹریننگ لینی ہے کوچنگ کی سرٹیفکیشن کرنی ہے بہت ضروری ہے اب آج پوری دنیا میں ہوتا ہے سوائے ہمارے پاکستان کے باقی اتھ جگہ ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو ٹریننگ لینی ہے دوسرا یہ کہ آپ کو کوچنگ کرنی ہے تو اگو کو ختم کرنا ہے جو وقار نہیں کر سکا اس کی وجہ یہی تھی فیلیئر کی تھی کہ وہ اب تک اپنا کو پریہ سمجھ رہا ہے اور وہ کلیچس کھول کے دبائی میں سامنے آجا ہے تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے آپ کو جب آپ آتے ہیں کوچنگ کی طرف تو آپ کو ٹریننگ لینی ہے اور یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے ٹریننگ لینے کو ایسا ہوا نہیں ہے آپ کی ڈاکٹری نہیں ہے کہ وہ آپ کہیں کہ چار سال لگیں گے یہ شورٹ کورسیز ہوتا ہے مگر اس سے آپ کو بہت سی لیکن پھر بھی جلال بھی جو پاکستان کے سینئر کرکٹرز ہیں بہت عدب کے ساتھ انتخاب عالم ہو گئے اور جتنے سینئر کرکٹرز ہیں جو اور بھی جو زیادہ تر آئے اس پیل میں وہ اسے کیوں آوائیڈ کرتے ہیں وہ کیوں نہیں گئے لیول فور کی کوچنگ کی طرف جائے لیول تری اگر یہ اتنا آسان ہے تو دیکھیں یہ ایک وہ ایگو والی بات آگیا کہ ہم نے اتنی کرکٹی ہم کو سیکھیں گے مگر اس میں خالی کرکٹ نہیں ہے اس میں آپ کی مینجمنٹ سائیڈ جب آپ لیول فور تک خاصت ہو جاؤ جب آپ ٹاپ لیول پر کوچنگ کر رہا ہو تو اس میں بیسک جو کونسیپٹ کوچنگ کا وہ تو ختم ہو چکا ہے اس میں اس کا تو رول رہتے ہی نہیں آپ نے مینج کرنا ہے لوگ پلیروں کو بھی ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے کہ ہم کیسے ان سے پرفارمنس کرائیں اور کمیوکیٹ آپ نے کرنا ہے آپ نے اورگنائزیشن کے حوالے سے چیزیں کرنی ہے تو یہ لرننگ آپ کو کرنی پڑتی ہے ایسے پلیر تو آپ ضرور کھیلے ہوں گے مگر کھیلنے کے بعد آپ کو مینجمنٹ کا ایریا نہیں پتا آپ کو میڈیا کو کیسے فیس کرنا ہے آپ نے ون ٹو ون پلیر ہر سکسٹین پلیر ہیں تو سکسٹین کریکٹر ہیں ان کی اپنی اپنے پریفنسز ہیں اور آپ نے ان کو دیکھا ہے تو آپ نے الگ الگ بھی ڈیل کرنا ہے ایسے ٹیم بھی کرنا ہے وہ سکسسفل کوچ ہوتا ہے جو ہر پلیر سے ہنڈیڈ پرسن گراؤن پر ڈیلیول کرا رہے ہیں وہ بھی جو بھی اس کی کپیسٹی ہے تو اس کے لیے آپ کو بہت سیکھنا پڑتا ہے آپ کو ایسے آپ نہیں کر سکتے کہ آپ بغیر سیکھیں یہ کام کریں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ کوشش تو دیکھیں نا آپ کے ڈیوریشن تو ان کا آٹھ دن نو دن ہوتا ہے جو ہم نے لیول فور ابھی آسٹلین نے آگے ہمیں کرایا ہے تو فیزیز میں وہ ہم نے کہا لگا تو دو سال مگر فیزیز میں ہم نے اس کو کیا تو جو ایکچول پروگرام ہوتا تھا وہ چھ سات دن کے ہوتا تھا کئی سال سے دو تین اکیڈمیاں ماشاءاللہ چلا رہے ہیں کراچی میں کورنگی میں چلا رہے ہیں ڈی اے چے میں چلا رہے ہیں آپ کے انڈر ٹیمز نکل رہی ہیں انڈر فورٹین ٹیم انڈر فیفٹین آپ سے لنکا کا دورہ بھی کروا کے آئے ابھی سکسیسفل انڈیا کا ٹرپ فتم ہوا لیکن آپ اپنا یہ کوچنگ کریئر اس کو کہاں آئی کر رہے ہیں ابھی آپ میں نے سنا کہ حالی میں ڈیٹرویٹ امریکہ میں آپ پہنچے آئی سی سی کے پریزیڈنٹ زہیر عباس صاحب تو میں نے تو زہیر بھائی کو بلانا تھا لیکن زہیر بھائی جو ہے انفرشنیٹلی وہ مسروفت کے بعد وہ نکل گئے وہ واپس چلے گئے ان کا اتنی وہ تھی کمیٹمنٹ تو آپ کہاں آئی کر رہے ہیں اپنی اس کوچنگ کو اور امریکہ میں نورتھ امریکہ میں what is the horizon or what's in your mind ایک کہاں آپ where you are seeing yourself any interest of cricket promotion in the نورتھ امریکہ دیکھیں پہلی بات تو یہ بتاؤں کہ آپ کو کہ شاید پتا نہیں ہے میں بتا بھی دیتا ہوں کہ مجھے یو ایس گورنگی گورنمنٹ نے ایک مائی ایکسٹرارڈنری ایبیلیٹی ایس کرکٹ کوچ مجھے پرمنٹ ریزیجنس دی ہے جو کہ گرین کاٹ کلاتا ہے جی ماشاءاللہ یہ بھائی تو یہ چیزیں اچھا اب ظاہر ہے کہ جب مجھے دیئے تو مجھے آکے یہاں کرکٹ ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہے میں نے لاسٹ یئر میں آیا تھا اب اس دفعہ بھی آیا ہوں ابھی سب چیزیں میں observe کر رہا ہوں کہ کیا یہاں ہونا چاہیے جو میں نے observe کیا ہے چاہے وہ یہ کانیڈا ہو یا 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 ی جب تک گراہ سوٹ پہ کرکٹ ڈیولپ نہیں ہوگی مطلب اسکول میں یا کلب میں چھوٹی ٹیمیں نہیں ہوگی کیونکہ ہی کرکٹ تو بہت کھیلے جا رہی ہے یہ کنیڈا میں بھی بہت کھلے ہوگا ہے کہ میں بھی کچھ خلے ٹیم مگر جنرلی نہیں ہے اور وہاں پہ بھی ہمیں نے دیکھا ہی کرکٹ بہت ہی ہے مگر ایکسپیٹیٹ یہ سارے کھیلے ہیں اس کرکٹ کا اس کرکٹ کا یو ایس کرکٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہاں ہے۔ تف جوب ضرور ہے یہاں پہ کیونکہ ہماریکنس تو کھیلتے نہیں ہیں ان کے اپنے دوسرے سپورٹس ہیں مگر کرکٹ ایک اتنا زبدست گیم ہے ایک تو جب لگ جائے جسے آپ نے کھیل لیا تو آپ کی جندگی پر چھٹتا نہیں ہے اور اس میں سائنس بھی ہے اس میں آرڈ بھی ہے اور اس میں آپ سمجھ لیں کہ تیکنیگ بھی ہے سٹرٹیجی بھی وہ ساری چیز آتی ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ گیم ہے اور اس میں کنڈیشن سے بھی فرق پڑھ رہا ہے پچ کنڈیشن یہ ہے وہ تو ایسے گیم اور کوئی ہے نہیں تو اگر ایک دفعہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے خاص طور سے جو لوکل لوگ ہیں تو وہ پھر اس کو چھوڑ نہیں سکتے تو ہمیں وہ کرنا ہے پوٹنشل دیکھا آپ نے ابھی امریکہ میں یا کینڈا میں کے پوٹنشل کوئی ایک دو بات ہے اس میں ایک تو آئی سی سی بڑا انٹرسٹ لے رہی ہے اس میں آئی سی سیاں چاہتی ہے کہ کرکٹ ڈیولپ اس لیجن میں اور اس کے لیے وہ ایفرٹ بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اپنے اپنے لیول پہ اب جب تک اسکول میں جا کے چیزے ڈیولپ نہیں کریں گے چھوٹے چھوٹے ابھی آپ کو یہ لانگ ٹم پلاننگ کرنی پڑے گی اور شورٹ ٹم کے ساتھ آپ نے چلنا ہے ملا کے تو انشاءاللہ امید ہے دیکھیں آپ جب کرکٹ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں اور اس کو آپ کی گائیڈلائن ہوتی ہے آپ کے پاس گول سیٹ ہوتا ہے تو آپ نے ان کو فیزیز میں ہی کرنا ہوتا ہے تو مجھے پوری امید ہے اور میں ہوف فل کہ ٹیکس ٹائم ضرور ٹائم ضرور لگے گا مگر رفتہ رفتہ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آئی سی سی یہاں کام کر رہی ہو جو لوکل یہاں پہ جیسے میئرز وغیر ہوتے ہیں وہ بھی انٹرسٹ لے رہے ہیں میں لازٹ ٹائم بھی ڈیٹرائیٹ آیا تھا روز ٹیسٹر وہاں کے کے میئر ساتھ تھے تو انہوں نے بڑا انٹرسٹ شو کیا تھا تو جب یہ لوکل لوگ انٹرسٹ لیں گے اور ہم جیسے لوگ یہاں آکے ٹریننگ دیں گے کہ ہم نے سیکھا اس کو اور اس میں ایکسپرٹیز میری خاص طور سے تو گراس سوٹ پہ ہے کیونکہ آپ نے دیکھا انڈر فیفٹین اس سے پہلے ہم آٹھ زفار ٹیم باہر لے گا وہ بھی جیت کے آئی ہے اور ہم ویسے بھی وہاں اکیڈمیز میں کام کرتے رہتے ہیں تو یہ ہمارے ایکسپرٹیز ہم میں اس میں بنا لیے زیادہ ہوں ویسے ٹیم کوچنگ یہ سب کچھ میں کرتا ہوں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ یہ ٹف جوب ہے چیلنج لینا پڑے گا مگر اس میں میں پورا امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہاں پہ یہ چیزیں رفتہ رفتہ ڈیولپ ہوں گے اور ونس ڈیولپ ہو گئے تو اس سے بڑی کوئی جگہ نہیں ہے کہ اسپورٹس کو رن کرنے کے لیے تو اس میں بڑی میں پوزیٹیو ہوں اور کہیں سے شروع کرنا ہے وہ میں شروع کرنا چاہتا ہوں میں یہاں کینیڈا میں بھی ہو سکتی ہے مگر یہ کہ ایک دن میں یہ ہو جائے گا ایسا نہیں ہے مگر یہاں پہ کیونکہ بہت زیادہ ابھی فیلال سپورٹ نہیں ہے مگر ونس آپ دیکھیں گے جیسے جیسے سکول میں گروہ کرے گی سلولی تو لوگ اس میں سپورٹ کرنے آئیں گے جلال بھائی سے باتوں کا سلسلہ جاری ہے لیکن ابھی ٹائم ہوا ہے چھوٹے سے شورٹ کمرشل بریک کا جو ہی ہم کمرشل بریک سے واپس آئیں گے ہم جلال الدین کی ماضی کی زنگی اور کرکٹ کی زنگی کا تذکرہ جو ہے وہ ان سے ضرور چھیڑیں گے دیکھتے رہیے چینل وائی دیکھتے رہیے میڈ ویک سپورٹس ڈاکٹر ایدنان ڈاکٹر ڈلنشی ہمارے ساتھ موجود جلال الدین you'll be right back welcome back اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک اپنا چینل چینج نہیں کیا ہوگا کیونکہ یہ ہمارے ساتھ موجود جلال الدین آج سپیشل جو اپیسوڈ ہو رہا ہے کرکٹ کے حوالے سے مڈ ویک سپورٹس پہ آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں چینل وائی پہ براہ راستہ آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ یہ شو جس نے نہیں دیکھا اور جو مس کر دیا ہے وہ دوبارہ اس کو رپیٹ ٹیلی کاسٹ میں ٹین تھرٹی پہ بھی دے سکتے ہیں جلال بھائی بات ہو رہی تھی پرانی یادوں کی I was a kid at that time I think I was in class 3 or 4 20 ستمبر انیسو بیاسی آپ نے آسٹریلیا کے خلاف ہیٹ ٹرک کی مجھے یہ یاد ہے کہ اس وقت جو اخبارات ہوا کرتے تھے آپ کو چانس ملا تھا اس ٹیم میں کیونکہ عمران خان جو ہیں وہ یہ میچ نہیں کھیلے تھے کوئی زخمی ہونے کی برس ہے یا ان کو کی مسل پل تھا اور وہ ریسٹ کرنا چاہتے تھے لاسٹ ٹائم پہ آپ کی انٹری ہوئی تھی اور نیا سٹیڈیم ہیدر آباد میں آپ گئے تھے تو میں اس دن کے حوالے سے کوئی یادہ تازہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جب ٹیسٹ کال وہ سوری ون ڈے کال آئی کیا آپ ذنی طور پر ریڈی تھی اس کال کے لیے اور دوسری بات یہ کہ وہاں پر کیا آپ نے سوچا تھا کہ آپ یہ ہیٹ ٹرک کر لیں گے کیونکہ اس اوور کی آخری تین بالز باقی تھی جب آپ نے ہیٹ ٹرک کی تھی تو اوور was finished at your ہیٹ ٹرک ایک تو سب سے پہلے تو آپ کی کی مہموری کو داد دوں گا کہ آپ نے وہاں کو یاد ہے تو ایک تو یہ بڑی دورست بات آب ہے آپ نے یہ بات کی ہے یہ بات صحیح تھی کہ میں اس وقت سکاٹ کا تو حصہ تھا میں سکاٹ سے منازل جو کیمپ لگا ہوا تھا کیونکہ اس سے پہلے ہم انگلینڈ گہتے ہیں انگلینڈ سیریز کھیلی تھی ایک ٹو میں تو وہ انہوں وہاں سے جیت کے پھر ہم آئے تھے واپس مطلب وہ ہو گئی تھی تو عمران نے ہمیں بھیجھے تھا پہلے کہ کیمپ لگ رہا ہے آپ لوگ وہاں جائیں اور پریکٹس کریں تو سائیڈ بیچ مجھے ایک ملا تھا اگنس آسٹیلیا ملتان میں وہاں میں نے پانچ آؤٹ کیے تھے تو وہ میری آلیڈی پرفارمنس ہوئی بھی تھی مگر جب ہم کراچی میں پریکٹس کر رہے تھے عمران آیا تھا لیٹ انگلینڈ سے کیونکہ یہ کوئی بیس بائز ان کا فرتہ بیچ میں جب دوسری یہ سیریز شروع ہونی تھی تو سپتمبر میں کافی گرمی تھی جلال بے یہ وہی سیریز تھی جو عمران خان نانٹی ایٹی ٹو جس میں محسن نے لارڈز میں ڈبل سنچری ایکزیکلی ایٹی ٹو پس ٹائم عمران کیپٹن وہاں بنے تھے وہاں بنے تھے اور وہاں بھی لارڈز میں بیس سال بات پاکستان جیتا تھا اور اب بھی بیس سال بات تھا ایٹھائیس سال بات شہر جیتا تھا وہ بھی ہم نے بڑا ماہ پر سیلیبریٹ کیا تھا تو جب ہم ہم یہاں واپس آگئے تو سائیڈ میں کیم لگا کیم سے میں سائیڈ میچ کر رہا سائیڈ میں میں ملتان میں پانچ آؤٹ کی پھر کیم شیفٹ ہو گیا کرانچی کوئی ٹیسٹ چاہت کرانچی میں شروع ہونا تھا کرانچی میں ہم پیکٹس کر رہے تھے اس کے بعد ہیدر آباد میں ونڈے تھا تو جب عمران انگلینڈ شہر آئے تو وہ گھر بھی کافی تھی سپتمبر میں تو دو دن پہلے ہی آئے تھے تین دن پہلے ہی ہے تو انہوں نے کہا ایٹھے آئے تو پیکٹس پہ تو میں تھا ٹیم کے ساتھ مگر میں سیلیکٹ نہیں ہوا تھا تو میں تو جا کے گھر بیٹھ گیا تھا ہم وہاں نازمباد میں رہتے تھے اپنے مولے میں بیٹھے ہوتے تھے تو وہاں پہ ہمارے جو ایک کارڈینیٹر تھے پاکستان ٹیم کے ساتھ فاہم الدین ان کا علوی نام تھا وہ ٹیلتے ہوئے آئے پیدل وہ قریب ہی رہتے تھے میاں چلو صبح جانا ہیں آپ کو وہ آپ کو کال کر لیا ٹیم میں میں نے اچھا کہہ لیا اور اچھا اس وقت ہم مجھے یاد ہے کہ ہیدر آباد بھائے گئے تھے کیونکہ ٹیم تو ٹھہری تھی ہوتل میں میں گھر پہ تھا تو انہوں نے کہا آپ صبح چھے بجے ائرپورٹ پہنچے تو میں گھر سے ائرپورٹ گیا اور ٹیم وہاں سے آئی ہم فوکر ہیں بیٹھ کے ہیدر آباد گئے تھے اور اس طرح وہ مجھے پہلے موقع ملا بندے کا وہ وہ میچ کے لیے اس سے پہلے میں ایک وندے آگیں سری لنگا کیل چکا تھا تو میرا سیکنڈ وندے تھا تو بھا ہٹ ٹک کا آپ نے کہا کہ ہٹ ٹک تو ایسا تھا کہ جب میرا یہ سیکنڈ سپل میں نے کیا چیز کر رہے تھے وہ ظاہر ہے وہ تھوڑا سا پیچھے تھے پاکستان نے ٹو فورٹی بنایا تھے انہوں نے رسک لینا تھا آپ سے پہلے توسیف ٹکٹ لے چکے تھے ٹیم توسیف خیل رہے تھے اور سکندر بھک بھی تھے تو اب وہ چیز کر رہے تھے یہ مجھے ایڈیل اپرچنیٹی ملی ہوا یہ کہ سکندر میں جس اینڈ سے میں نے پہلے سپیل کیا تھا تو سکندر بھک اس وقت سینئر تھے مجھے دونے کہا جی میں وہاں سے کروں گا تو لکی لی مجھے اگنس دا وند ملا یہ سپیل کرنے کو اپنا سیکنڈ وہاں سے تھوڑی وال پرانا ہو چکے تھا مومنٹ ملی اور وہ چیز کر رہے تھے تو ایک دونوں چیزیں میرے فیور میں چیز رسک وہ لے رہے تھے میرا وال موف کر رہا تھا تو اس طرح پہلے میں نے ایلن بارڈر کو اٹھ گیا اس چار وکٹ میں نے ایلن بارڈر فسے ہوئے تھے وہ لاسٹ ٹیک نائیس پیر تھا بالکل تو پھر یہ راڈنی ماش جو میرے وکٹم تھے ٹھیک ہے راڈنی ماش وہ کلین بولڈ ہوئے پھر بروش یاڈ لیا جو کہ کارڈ بائنڈ ہوئے پیچھے لیکن آپ کے وسیم باری وسیم باری نے کیا تھا اور اس کے بعد جیف لوسن ہوتے تھے فاس بولڈ آہ تو وہ آپ آلڈرمن کہہ گئے تھے وہ جیف لوسن تھا ٹرو ٹو وہ کلین بولڈ ہوئے تھے پاکستان کے کوچنگ بیروں نے کیا یہ ہٹرک ہوئی مگر آپ نے کہا جی آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں جب دو دو وکٹے آپ دو بولڈر پر لے لیتے ہیں تو آپ کی ایفرٹس تو ہوتی ہٹرک کرنے کی اور اس میں آپ جو بھی اپنی پلان کرتے ہیں نیکس بال کرنے کا کہ یورکر کروں گا یا یہ کروں گا اسی طرح میں نے بھی پلان کیا کہ میں نے بال اندر کی طرف میں لیا وہ بال اور جیف لوسن نے کھیلا اسے مگر وہ گیپ ایسا بنا کہ ان کی دونوں بیڈ انڈ بیٹ کے بیچ سے نکلتی کلین بڑھ گئی تو کہنے کا میرا مقصد یہ کہ ہٹرک کوئی کہہ کے نہیں کر سکتا تو تو اس میں ہم نے دیکھا امران خان سے بھی ایک دفعہ جب انڈیا سیریز ہو رہی تھی تو اس نے کہا جلیبدوشی آگئے تو وہ ہے ان ایٹک تھا جلیبدوشی کو وہ اس سے پہلے سیجن میں چار پانچہ پہلی بال پر آؤٹ کر چکے ہیں جس میں امران نے آٹھ فکر دیکھتے ہیں کیونکہ مشوا نات نے بال چھوڑی تھی اور باہر سے بولڈ ہو رہے تھے وہی والا ٹیس مہجی بلکہ وہی تھا تو اس میں امران نے چیلنج کیا ہم سب پلیئروں کو جو ہم کھیل لیتے ہیں کہ بھی میں ہٹلی کروں شرٹ لگا ہوں تو کسی نے شرٹ نہیں لگے کیونکہ اتنا کلیر تھا امران کا اس وقت یہ دوسیا ہے یہ تو اٹھ جائے گا مجھے بھی اس نے بیڈ اینڈ پیٹ کڑا کیا ہے فیلنگ پہ مگر ایسا نہیں ہوا تھوڑا سا بال مش کر گیا لائن اور وہ باہر کی طرف آگی لگی پیٹ پہ اس کے اس میں سیونٹی ون پہ انڈیا کا کوئی خلڑی آؤٹ نہیں تھا گواسکر کو انہوں نے بولڈ کیا اور وہاں سے لائن لگی تو اس کے بعد آپ کا اور جو ہے کمپیٹیشن میں کراؤں میں سے ایک بال بیکس نے وہ بھی مہموری کے حساب سے بہت بہت یاد رکھتے ہیں تو بالکل exactly یہ ہوا تھا تو ہیٹرک میں یہ کہوں گا کہ کوئی گارنٹی تو دے نہیں سکتا کہ ہیٹرک ہوگی ایفرٹ ضرور کرتا ہے اور کرنی بھی چاہیے اچھا جلال اس میچ میں آپ کا ساتھوہ آور تھا یہ تو چونکہ میچ چالیس آور کا تھا تو اس وقت ساتھوہ آخری اکری عوار ہوتا تھا تا اور آٹھوہ آخری معنی آپ آپ کا ایک عور باقی تھا يا تو آٹھ عور کا وہ اسپال ہوتا تھا ایک پeliئر آرٹ ھنید کے ww ڈیسٹرکشن آٹ 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 آف رکھتی اس میں آپ کا ایک آپ کی چار وقتیں تھی تو سیف کی تین تھی اور محسن خان سنچری بنا گئے تھے مین gamma jim yêu موسین نہیں مین Toryทی محسن خان تھے ورنہ آپ کا بنتا تھا ملیکن ہی length shift نے میرا اینڈ لے لیے جو میں پہلے ماں سے اس پہل اچھا میں نے کیا تھا نیا بال بھی تو وہ بھی ایک کہتے ہیں نا بلیسنگ ان ڈیس گائز وہ ہوئی کہ وہاں کہتے ہیں مومنٹ مجھے زیادہ مل گئی تو بعض چیزیں کرکٹ میں آپ جو سوچ رہا ہوتے ہیں ویسا ہوتا نہیں کچھ آپ کے جو نہیں سوچ رہا ہوتے وہ بھی ہو جاتا ہو چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو یا کچھ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جی اور جہاں جلال الدین کی ہیٹرک کا ذکر ہو رہا ہے انفورچنیٹ وی آر ویری انفورچنیٹ کہ ہمارے پاس وہ ہیٹرک نہیں ہے ہم نے جلال بھائی سے بھی پوچھا لیکن ان کی لیبریری کے اندر بھی ایسا کوئی کلپ موجود نہیں ہے بڑا افسوسناک ہے لیکن ہمارے پاس ایک اور کلپ موجود ہے اور وہ کلپ ہے انڈیا کے خلاف باولنگ جس سیریز کی بات ہو رہی تھی اسی سیریز میں جلال الدین صاحب کی جو ہے آپ کو وکٹرے دکھاتے ہیں انڈیا کے خلاف اور اکر 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 شرکتا ہے ارلال را کو صدمی کی درستے ہیں یہ کیا کہ لے گوش درستے ہیں اکر 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 را کو ممنسور اکر اکر کنیٹ اور مجھے کے ساتھ کچھ کے لئے مجھے کچھ کے ساتھ کچھپا معای گیران باتشم لیکن میں مانسور اکتا کیا ہمارا ہے اور اگرانہ نکال میں باتشم کی طرح جات کرید نوازنگ لکھر کری گیا لیکن اس کچھ پھر کری گیا اور وہ شکر اور اچھا تھا اور وہ اچھا تھا وہ اچھا تھا جائے کچھتا وہ ترسلت وہ شکرہ بہتا ہے اور اس کے بعد رسولہ انسانوں نے ایک اچھا ہے اور وہ اپنے ہمارے ہمارے داخل پر اور وہ اپنے جلال الدین جلال الدین بول جلال الدین بول جی اپنے دیکھا یہ ماضی کا یار یار کلپ اور دل نے شہی مجھے تو یہ جو کلپس ہیں پرانے دیکھے نوستلجک فیلنگ آگئے ایسی کوئی زوردار آمد ہو رہی ہے جلال بھائی مارے سٹوڈیوز میں سوچی مجھے تو مجھے تو جلال بھائی و امید سوچھو جلال بھائی کو دیکھ سکتا یا ساتھ ایک ساتھ ہوتا یا وہاں پاکستان ٹیم کو دیکھ سکتا جب وہ کی میوز کی ریبل سائیٹ سے مجھے جلال بھائی اسی بات کو اگر بڑھاتا ہوں جب آپ مجھے کھیل کے واپس آئے آپ نے اگلا جو مجھے پاکستان ٹیم کا کذافی سٹیڈیم لاہور میں تھا تو کسافی سٹیڈیم لاہور میں آپ کو نہیں معلوم تھا کہ آپ نے اگلا میچ کھیلنا ہے کہ نہیں کھیلنا اور آپ کی ہوتل میں بوکنگ بھی نہیں تھی اور آپ کو گھر جانا پڑا یا ہوتل آپ کی بوکنگ ہوئی یہ بتا ہے کہ لاہور پہنچ کے باقی لوگوں نے تو ہوتل گئے ہوں گے آپ کدھر گئے تھے نہیں ایسا ہوا تھا کہ جب یہ ونڈر میچ ہیٹرک والا ختم ہوا تو ہم لوگ بائی روڈ واپس آئے رہے ہیں یعنی ٹیم جو تھی بائی روڈ آئی تھی گئے ہم بائی ایر تھے واپس بائی ایر تھے تو ظاہر ہے کہ ٹیم گئی تھی ہوتل سے اور میں گھر سے گیا تھا تو مجھے بائی روڈ کیوں فوکر خراب ہو گیا تھا میں خیال ہے وہ کیا ان کا انہوں نے سیڈیول بنایا تھا مگر نارمالی تو ہم ہیدراباد بائی روڈ ہی جاتے ہیں شاید وہ ٹائمنگ کا کوئی مسئلہ تھا صبح جانا پڑھ رہا تھا تو جب واپس آ رہا تھے تو میں نے اس وقت ہمارے ایک کوچ انتخاب عالم ہوتے تھے تو انتخاب عالم آج بھی وہ ہیں مگر دیکھ کے اچھا ماشاءاللہ اچھا یہ چیز آپ نے مجھے بڑا حیران کر دیا کیونکہ میرے ذہنے دم کلک نہیں ہوا دیکھیں یہ آئے تھے ایٹی ٹو میں فرس ٹائم جب ہم انگلینڈ یہ ہے اور ہم سب بڑے ہوگے وہ آج تک وہیں ہیں کسی نے کسی شکل میں کرکٹ بورڈ میں خیر چلیں یہ تو ان کی بات ہے مگر میں ان کی ایک اور بات جو بتانے لگوں یہ جب ہم واپس آ رہے تھے تو ظاہر ہے میں کنفوز تھا کہ میں کہاں جاؤں ہوتل میرے گھر سے بہت آگے تھا اور ان بیٹوین راستے میں اگر مجھے نہیں جانا تھا تو میں نے پوچھنا تھا میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا آپ تو گھر جائیں ظاہر اگلا جو بھی میشت ہونا تھا شاید کراچی میں ہونا تھا وہ میشت تو اس میں شاید پریکٹس میں تو میں جاتا تھا اگر میں گھر سے ہی جاتا تھا تو انہوں نے گھر جائیں تو وہ ہمارا ایک جگہ تھی کریمہ باد وہ راستے میں آتی تھی وہ میرے گھر سے نیرس تھی تو انہوں نے مجھے ماں اتار دیا میں نے اپنا بیک پکڑا وہاں چلا گیا وہاں سے رکشہ کھڑا ہوا تھا رکشے سے بیٹھے میں گھر چلا گیا تو ایٹرک کر کے میں اس طرح گھر پہنچا تھا تو وہاں کو بیلکم بغیرہ سرپرائیز بغیرہ آپ کے گلی میں آپ کے سٹریٹ میں محولہ تھا یا جو ہمارے وہاں کے لوگ تھے وہ تو ظاہر ہے خوش تھے اور جب گیا تو تھا مگر میں گھر پہنچنے کا ترسہ سنا رہا ہوں تو آپ دل سے ڈاؤن تھے تھوڑے یا آپ نے اس کو دل پہ نہیں لیا دل پہ تو ظاہر نہیں لیا مگر جب آپ پرفارم کرتے ہیں کہ میں سائیڈ میں چھوڑی پانچ آؤٹ کیے اور یہ تو ہوتا یہ کہ جو لوکل بوائز ہوتے ہیں ان کو ٹیم کے ساتھ رکھا جاتا ہے کراچی میں ٹیسٹ ہونا تھا تو وہ یہ کہہ سکتے تھا ہیں آپ گھر جاں ہوتا 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 شپت ہو جائے تو ایسا نہیں ہوا مجھے گھر جانا پڑا پھر میں پریکٹس پر اگلے دن گیا اور پھر وہاں پہ جب لیکن گھر سے گیا گھر سے گیا تو پھر جب میں پریکٹس پہ وہاں پہ اگلے ایک دو دن شاید پریکٹس اس کے بعد ٹیسٹ میٹ شروع ہونا تھا تو انہوں نے مجھے ٹیسٹ جب سترہ ہم تھے اس کیم میں جو ٹیسٹ پریکٹس کر رہے تھے تو انہوں نے پندرہ ناؤنس کی جس میں میں ایک باہر ہو گیا اس ٹیم سے ایک دو وکٹ کی بعد ایک سلیم اس سے وہ باہر ہو گیا تو ہمیں لوکل ہونے کے ایسے سے بھی ٹیم میں نہیں رکھا گیا ہم وہن لوکل کو رکھا جاتا ہے وہاں تھوڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو گیا امران کے ٹائگر بن کے بعد جی جی بات میں اوپن لیٹ کم بیک انہوں نے کیا تو کہنے کا مقصد یہ کہ ڈس اپوائنٹمنٹ اس لحاظ سے ہم اس پر یہی شوق تھا کہ چلو ٹیم کے ساتھ رہیں گے لرننگ ہوگی پلورو کے ساتھ ابھی ایک دو میچ ہی کھیلے تھے اور آپ کا کونفیڈنس بہال ہوا ہوگا آپ سوچ رہی ہوں گے کہ اگر اس وقت میں نے موقع دیا جائے تو آئی کین پرپورن بیل تو وہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے اس ڈس اپوائنٹمنٹ اگر آپ کے بعد تھوڑ ٹائم میں تو اور آگے کی بھی بات سنا دوں گا خیرفان علی ہم باہر ہوگا کوئی بات نہیں اس کے بعد اگلا ونڈے پھر لاہور میں تھا کذافی سٹیڈیم میں لیکن وہ امران کی واپسی ہوگی اگلا ونڈے تھا تو مجھے پھر کال آئی کیونکہ وہاں ونڈے جلال بھائی یہی سے ہم بات کا زدستہ جاری رکھیں گے کیونکہ ہمارے ٹاپ آف دا آور کا ٹائم ہوگی یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے میں بتا تو ہم یہی سے جاری کریں گے جی کہ جلال بھائی کو کیوں اگلے میچ میں کذافی سٹیڈیم میں باہر ہونا پڑا کیونکہ امران خان فٹ ہو کے ٹیم میں واپس آ چکے تھے تو جب امران خان ٹیم میں واپس آ جائے تو پھر آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان کی ٹیم میں کیا ہوتا تھا اور کیا اس کا پس منظر ہے امران خان تو امران خان ہے تو ہم ٹاپ آف دا آور پر چلتے ہیں اور واپس آئیں گے یہی سے باتوں کو سلسلہ جوڑیں گے جلال الدین سے جہاں باتوں کو سلسلہ ٹوٹا تھا جلال الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم بغیر کسی ٹائم کو ضائع کی سیدھے جلال الدین پہ آئیں گے جی جلال بھائی وہیں سے جہاں باتوں کو سلسلہ ٹوٹا تھا بریک سے پہلے بس میں نے بتانا ہے کہ جیسے اس ایکٹر کے بعد تو میں گھر چلے گیا پھر گھر سے پیکٹس پاتا ہے جب انہوں نے ٹیم آناؤنس کی فرس ٹیس کی تو اس میں بھی نہیں تھا میں بتانا جاؤں کہ کس طرح مگر جب آپ کی قسمت میں کچھ ہو تو آپ وہ کام آپ کو اللہ تعالیٰ کرا دیتا ہے پھر یہ ہوا کہ ٹیم چلی گئے فیصلہ بات فیصلہ بات سے ٹیسٹ کھیل کے لار آگئی میں ایک پہلے ونڈے تھا پھر وہیں تین نیز بات ٹیسٹ تھا تو میری کال آگئی میں لار گیا ونڈے کھیلا میں نے ماں بھی پرفارمنزی دونوں اپنیز آؤٹ کر دی ہے اب پھر وہ سیچویشن کریٹ ہوگی کہ میں کراچی سے گیا تھا ٹیم ہوتل میں ٹھہ رہی تھی میں نے گراؤنڈ میں پھر انتخابہ علم سے پوچھا کہ میرے لیے کیا حکوم ہے تو دنوں نے کہا جتنی جلدیوں سے کہ آپ گھر جائیں بڑا مجھے افسوس بھی ہوا اس بات کو سن کے اور امران خان تو بڑا سٹینڈ لیتی مگر یہ بات میں نے مینجر سے کی اور کوچ جو بھی ہماری انتخابہ علم تھے تو ذرا امران سے دسٹنس رکھنا پڑتا ہر بات امران سے نہیں کی جا سکتی تھی کیونکہ آپ کو پتا ان کا سٹیچر جس ٹائپ کا تھا ہم جونئر تھے تو ہم یہ بات کوچ سے ہی کرتے تھے تو محسن میرا روم میٹ تھا میں بڑا ڈسپانٹ ہوئے میں نے محسن سے کہا یہ تو بڑی عجیب بات کر رہا ہے کہلنا چاہے تم جاؤ میں امران سے بات کروں گا میں واپس آ گیا کراچی حسن خان امران کی زیادہ کلوز تھے ہاں وہ ظاہر ہے وہ سینئر بھی تھے کلوز تھے اور دوستی بھی تھی تو میں واپس آ گیا میں نے آیا تو یہ ہماری فرس کلاس کے لئے میں نے میچ شروع کر دیا کھیلنا اور اگلے دن ہی پھر مجھے کال آ گئی کہا واپس لاہور آئیں امران کی طرف سے وہ مجھے نہیں پتا مجھے کہا پہنچے میں وہاں آپ کو بلائے جا رہے ہیں تو جب میں پہنچا تو اس وقت ایک دن ٹیس میچ میں رہ گیا تھا پریکٹس تھی شام کو میں پریکٹس میں گیا تو امران مجھے آملا تو اس نے بھے آپ کس نے بھیجیا تو بڑا حیران ہوئے تو بھائے میں نے کہا یہ تو کھیلا آپ کا تو چانس ہے ٹیس میں آپ کیسے چلے گئے تو لکیلی پھر یہ ہوا اس دن شام کو ہم نے پریکٹس کی اور جب پاکستان میں یہ ٹرینڈ ہے کوئی تیلینڈر کو بیٹنگ کریا ہے نیڈ میں اس کا مطلب ہے وہ کھیل آئے تو مجھے بھی یہ امید ہوگی کہ میں صبح کھیلوں گا زہرے ٹیم بھی انناؤنس کی انہوں نے تو میں پہلا اس طرح میں ٹیس کھیلا وہ ڈیبیو ٹیس میرا تھا جو لاہور میں ہوا اگنس آسٹیلیا اس میں بھی میں نے پانچ آؤٹ کی تو تو آؤٹ پرفارمنس دے کے ہی میں جتنی بھی کرکٹ کھیلی بہت کم کھیلی ہے مگر کھیلی یہ اپنی پرفارمنس پہ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ کس طرح ڈسپنمنٹ نہیں ہونی چاہیے ہم آج کل کے یہ ٹرینڈ چینج ہو گیا بل لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں چیزیں اچھا جلال بھی ہمیں آنا ہوگا پاکستان انگلینڈ کی اوپر بھی لیکن اس سے پہلے آخری سوال نائنٹین ایٹی کا جو سیوکل ہے اس کا میں توڑنا نہیں چاہوں گا ایک لاسٹ کوئسن کروں گا تاہر نکاش عظیم حفیظ منظور اللہ ہی تو چلے باعت باعت میں آئے تھے جو آپ کے ساتھ کے تھے ان میں سے آپ آپ سمیت آپ لوگ کی کرکٹ ٹائم سے پہلے پری میچورلی ختم ہو گئی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جرال الدین تاہر نکاش عظیم حفیظ کا زیادتی ہوئی یا آپ سمجھتے ہیں کہ سروائیول اپ دا فٹسٹ دارون کی تھیوری جو ہے وہاں پر عمل پیرا تھی نہیں اس میں یہ تھا کہ عظیم حفیظ کا میں ضرور کہوں گا کہ وہ اور کھیل سکتا تھا اس کو تھوڑا سا اس کے لیے شاہد خان بھی شاہد محبوب شاہد محبوب تاہر نکاش نے تو خیر اپنا جو بھی کرکٹ کھیلنی تھی وہ ٹھیک کھیل لی تھی میرا ضرور میں یہ کہوں گا کہ میں اور کھیل سکتا تھا مگر افسوس کوئی نہیں ہے کیونکہ میں نے جتنی بھی کرکٹ کھیلی وہ میں اپنے پرفارمنس پہ ہی کھیلتا رہا ہوں یہ ہونا بھی یہ چاہیے اب وہ اگر میں باقی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بہت لمبیٹ کھیلے وہ میں بتانا بھی نہیں چاہتا ہوں یہ بہرحال یہ ہے کہ میں نے جتنی کرکٹ کھیلی اپنے اون کھیلی میں کھیل سکتا تھا مگر کوئی ریگریٹ نہیں ہے اب مجھے یہ سیٹسیکشن ہے کہ میں نے کرکٹ چھولنے کے بعد بھی میں کرکٹ کے ساتھ اٹیچ ہوں آج بھی اور میں نے سیکھی یہ کرکٹ اب اب کرکٹ جب ہم کھیلتے تھے ہمیں کرکٹ کی نالج نہیں تھی ہمیں بال کرنی آتی تھی بیٹر پلیئر اور بیٹر کوچ پلیئر تو دیکھیں اس وقت کے جو دور میں تھا اس وقت میں پرفارم کرتا تھا کھیلا مگر مجھ سے اچھے بھی بالر آئے ونسے کم بالر بھی کھیلے تو اس دور میں تو میں بہتر تھا اپنی ایفرٹ کیا اور میں نے اس وقت کوچنگ شروع کری جب کانسہب بھی نہیں تھا پاکستان میں اور میں نے لیول 付 انگلینڈ سے جا کے کیا ون استی تیوٹر لیول ڈو کیا پھر وہ آسٹرلیا سے جا کے لیول ٹو کیا پھر وہ آسٹرلیا لیول ٹو میں نے پاکستان میں کنڈک کر رہا ہے اپنی اکیڈمی پھر میں نے لیویل تری دوبارہ کرکٹ بورڈ نے کرایا وہ کیا پھر لیویل فور کیا تو میرا یہ فیشن بڑھ گیا کہ اس حساب سے آپ کو اپریسیشن ملی پاکستان جیسے ملک میں نہیں وہاں پہ کچھ اور ہی کلچر ہے وہ اس کلچر میں شاید میں فٹ نہیں ہوتا کیونکہ جو وہاں پہ کلچر ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اس میں آپ کو اپنی کوئی اپینی نہیں دینی ہے ہامیہ ملانی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے ہالڈر ٹائم جو ہے وہ لوگوں کے آگے پیچھے گھونے تھوڑا سا سخت سوال جلال بی کیا یہ سچ ہے کہ جو پلئیرز ہیں بڑے پلئیرز ہیں ٹیم میں فور اگزمپل آج کے پلئیرز دیکھ لیں یا ان زمام وغیرہ کو دیکھ لیں جب اپنی کپٹنسی میں وہ تھے کہ جرالو دین اگر آتے ہیں اگر پاکستانی پلئیر جاتا ہے تو وہ ایگو کا مسئلہ بنائیں گے کہ یہ پلئیر خود اتنے میچ مجھ سے کم کھیلا ہے تو یہ مجھے کیا سکھائے گا لیکن وہیں پر ایک گورہ یا دوسری چمڑی آ جائے چاہے وہ جیف لاسن کے روپ میں آئے چاہے وہ باو وومر کے روپ میں آئے یا کسی اور کوچ میں تو اس کو وہ زیادہ گریٹ کریں گے کیا یہ ایسا آپ اس سے اگری کرتے ہیں بہت زبدست آپ کا ایک کوسچن ہے اور بالکل اس میں فیکٹ ہے فیکٹ یہ ہے کہ اب تک ہماریاں جو کہنا چاہیے پلئیروں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں خاص طور سے جو پلئیر ایسا جنہوں نے زیادہ کرکٹ کھیلے ابھی تک وہاں یہی کونسپ بناوا ہے کہ جس نے کرکٹ کھیلے اس کو سب کچھ آتا ہے اور خاص طور سے جو آپ نے بات کی جو لوکل کوچے جیسے میں ہوں میں ریجنل لیویل پہ تو کرتا رہا ہوں میں پاکستان لیویل پہ تو نہیں کی کوچنگ تو وہاں یہ 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 جو آپ نے بتائیے نا یہ ہے اس کی وجہ سے ان کی بھی لرننگ نہیں ہوتی اور جو لوکل کوچ ہے جو چاہتا ہے کہ کچھ کر دے اس کو موقع پنی ملتا وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں کیا بتائے گا تو یہ جب میں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں کرکٹ کھلے تھا میں کرکٹ ایسے گیم بہت کم نالیج تھی بلکہ نہ ہونے کے برابطے جب میں نے یہ ٹریننگ لی میں نے سیکھا تو آج میں ہر لیول پہ یہ بات گیم کی نالیج کے والے سے کر سکتا ہوں مجھ سے آپ کوئی بھی کوئیسٹین کریں میں اس کا جواب دے اس وقت میں نہیں دے سکتا تھا تو یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے سینئر پلیر ہیں یا جنہوں نے زیادہ کرکٹ کے لیے ان کی منٹلیٹی ابھی وہی ہے کہ جس نے کرکٹ کے لیے اس کو آتا ہے مگر دنیا میں یہ چیز چینج ہو گئی ہے جو دوسرے پروفیشنل پلیر ہیں وہ ہر ایک کو ایکسپٹ کرتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں اس میں تھوڑا کوچ کا بھی رول ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کوچ پہ سیٹسفیکشن یا ان کی ٹرس ہونا چاہیے پلیروں کا مگر ہمارے ہیں اس وجہ سے نہیں ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اس نے تو کھیلی نہیں اور یہ تو ہمارا بندہ ہے تو اس کو زیادہ وہ اگر مان لیا جائے کہ کرکٹ بورڈ کی یہی منٹلیٹی ہے تو پھر آپ ڈیو وٹمور باب وومر مکی آرثر کو کس کٹیگری میں رکھیں گے only because of color دیکھیں کرکٹ ایٹیابلیٹی کے حوالے سے تو جنہوں نے کھیلے انہوں نے یہ اتنے ہی کھیلا تھا جتنے ہم لوگ کھیلے ہوئے اور ہم میں بھی وہ نالیج ہے جو بھر وہ باب وومر ایک ایکسپشنل کیس تھا وہ ظاہر ہے بہت سینئر تھا اس سے ہم نے بھی سیکھا ہے اس نے ہمیں بھی ٹرین کیا ہے مگر بہت مور بغیرہ وٹمور یا جیف لوسن جیسے آگئے تھے تو ان سے بہتر کچھ ہمارے بار پاکستان میں موجود تھے جیف لوسن تو معافت ہو ہمارے بار پاکستان میں موجود تھے تو یہ چیز چینج ہونے کی ضرورت ہے بین گے پروفیشنل کرکٹر ان کو یہ چیز اب سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا میں ایسا نہیں ہو رہا دنیا میں جتنے بڑے پلے رہے وہ کوچ کے رسپیک بھی کرتے ہیں اور زائر ہے کوچ کو بھی کچھ ڈیلیور کرنا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ میں کچھ نہ کروں وہ میری رسپیک کرتے رہے تو وہ دونوں وائس ورسہ ہوتا ہے کہ دونوں کو کچھ کرنا ہوتا ہے مگر ہمارے ایسے کوچشیں کر سکتے ہیں تو یہ چینج ہوگا ہمارے ہیں کون سے ابھی تک وہ یہ کہ جس نے کرکٹ کے لیے اس کو آتا ہے یہ مینٹلیٹی چینج ہوگی پروفیشنل ہوتے ہوئے کوچ کے رسپیک کرنا ضروری ہے صرف گورے کوچ کی نہیں بلکہ لوکل کی بھی کرنا ضروری ہے یہ چینج آئے گا تو آپ دیکھیں گے کرکٹ میں مزید بہتری ہو سکتی ہے پاکستان کے جلال بھئی کرکٹ کے حوالے سے آپ دنیا بر میں پھرتے رہتے ہیں بھارت کا بھی آپ کو اتفاق ہوتا ہے پاکستان کی ٹیم مکی آتھر کی پیچھے جاتی ہے فوراں کوچ کے پیچھے جاتی ہے لیکن بھارت کی ٹیم جو ہے وہ کنبلے کو ڈونتی ہے یا انڈین کوچ کو ڈونتی ہے روی شاستری کی خدمات لیتی ہے ان کا جو کوچنگ کا جو امیدوار تھے اس میں اسی بھی چھے امیدوار جو ہیں وہ سوائے ٹوم موڈی کے تمام امیدوار بھارتی ہیں تو یہ اپروچ کا فرق اس کو آپ کس ایت ناظر میں دیکھتی ہیں دیکھیں اب انڈیا کو آپ پاکستان سے کرکٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہم کمپیر نہیں کر سکتے دیار ویری پروفیشنل ان کا سیٹ اپ بہت بڑا بن گیا ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی مطلب ہم اس کو ڈینائی نہیں کرتے ہیں ڈینائی کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں پروفیشنلزم رضا آگیا ہے اب کملے کی بات کریں کملے نے ٹریننگ لیا ہے کملے کوچھ ہے ٹھیک ہے نا وہاں پہ لوگ ٹریننگ لے رہے ہیں اور وہ اپنے کوچھ کو اس لیے پریفر کر رہا ہے کہ ایک تو وہ ٹرین ہے دوسرے ظاہر ہے کہ کملے نے بھی بہت کرکٹ کے لیے بھی ہے تو جو کلچر ہمارا ہے اس کلچر میں رہتے ہوئے جو چیزیں کرنی ہے وہ لوکل کو زیادہ بیتر سمجھتا ہے گورا اپنی جگہ می بھی زیادہ کمپیٹنٹ ہو مجھے کلچر سے اس کے آبیننس نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک اچھا کوچ بنتا ہے کہ اس کو وہاں کے پلیئروں سے اور پھر کمیوکیشن والی بات بھی آ جاتی ہے کہ جو گورا انگلی جی بولتا ہوں سارے ہمارے پلیئر تو سمجھتے بھی نہیں پوری طرح تو وہ بھی ایک گیپ رہ جاتا ہے تو جو لوکل کوچ ہوگا مگر ٹرین ہونا جیسے مہنے کا ضروری ہے تو انڈیا میں یہ چیز آگئی ہے ان کے بڑے بڑے پلیئر نیچے لیول بھی کوچنگ کرتے ہیں اور وہ آکے ٹریننگ بھی لیتے ہیں اس کے بعد وہ انڈیا کی بھی کوچنگ کرتے ہیں تو یہ چیز ہمارے ہیں نہیں ہے ہم ابھی تک اسی پیٹرن پر چلنا ہے کہ جی ہم نے کرکٹ زیادہ کیلئے تو ہمیں آنا چاہیے مہندرہ سنگھ دھونی جو ہیں وہ کملے کی تقریز سے پہلے یہ بارہا کہہ چکے تھے کہ ہمیں ایک ہندی بولنے والا کوچ چاہیے وہ یہ کہہ چکے تھے اچھا جلال بھائی جس طرح کہ آپ نے کہا کہ انڈیا میں بہت پروفیشنل ٹریکٹ اور کافی اوپر نکل گیا ہم سے کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں اوور دا ایئرز ہم لوگ آپ کی ڈیکٹز میں ایٹیز میں نائنٹیز میں ہم انڈیا کی ٹیم کو ٹیکن فر گرانٹیڈ لیتے رہے چاہے شارجہ کا میدان ہو چاہے پاکستان کا میدان ہو یا بھارت کا میدان ہو اب آ کے ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں جب دو ہزار چار کا جو اوے ٹور تھا انڈیا کا جہاں انڈیا پہلی مرتبہ آ کے کہیں جیتا پاکستان میں چیزیں اس کے بعد یکسر مختلف ہونا شروع ہو گئیں اوور دا ایئرز ہم گروہ ہوئے چھوٹے سے بڑے ہو گئے آپ کی کرکٹ ختم ہو گئی آپ کوچنگ کی طرف آ گئے لیکن ہم انڈیا کو ٹیکن فر گرانٹیڈ لیتے تھے اور اب آ کے سٹوری وان ایٹی ڈگری پہ آ گئی بلکل آپ نے صحیح کا اور اس کی بلکل کلیر وجہ ہے ریزن ہے کہ انہوں نے کس طرح کرکٹ کو ڈاپ کیا بعد میں جیسے جیسے کرکٹ میں چینج آ رہا تھا ہم یہی سمجھتے رہے کہ ہم پھنے خواہیں مطلب یہ فیکٹ ہے مطلب ہم اسی طرح ہراتے تھے انڈیا کو ایٹیز تک تو ہم بالکل اسی طرح لیتے تھے جو آپ نے بات کی ٹیکٹ گرانٹیڈ اب انڈیا کا تو ہراتے رہے مگر انہوں نے لرننگ کی انہوں نے سیکھا جیسے جیسے انہوں نے دیکھا کہ نہیں بھئی یہاں پہ مارڈن کرکٹ آ رہی ہے اس میں چینج آنا ہے انہوں نے اس چیز کو ان کی جو مینجمنٹ تھی خاص طور سے انہوں نے اس چیزوں کو بہتر کرنے کا اور رفتہ رفتہ یہ چیز ہوئی ہے ایک دن میں نہیں ہو گئی کہ ایسے گئے پھر خاص طور سے جو بڑا چینج آیا ہے وہ آئی پی ایل کے بعد آیا جو وہاں پہ کمرشل ازم آیا اور اس کے بعد جو پیسہ آیا پیچھے سارے چیز اب گھوم رہی ہے اس میں وہ پرفارمنسز بھی ہے اس میں فٹنس بھی ہے تو اب ہمیں میں تو بین کے پاکستانی حال ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات کر رہا ہوں مگر میں کریڈٹ دوں گا انڈیا کو میں کہتا ہوں کہ ہم انہیں برا کیوں کہے کہ وہ اچھے وہ اچھے ہوگا ہم کیوں نہیں اچھے ہو سکے ہم اپنے آپ کو کہیں گے ہمارا جو مینجمنٹ رہی ہے انہوں نے اس پہ کبھی سوچا نہیں جیسے انڈیا نے سوچا ہے ایک تو نیشنل ازم کی بھی ان میں زیادہ ہم سے بہتر تھا اور ہم نے جو لوگ اپائنٹ ہوتے رہے کرکٹ بورٹ کے لوگ وہ ان کے بعد ویجن نہیں تھا اور اس لیے ہم نے اس کو ہم اس لیول پر نہیں جائے حال ہے کہ ہمارے پاس ابھی بھی ان سے بہتر ٹیلنٹ ہے انڈیا سے خاصتہ سے بالنگ میں تو ہے ہی بگر ہم اس کو چینلائز کرنا نہیں آتا ہمیں انڈیا نے اس چیز کو اب ایکسپٹ کر کے اور دنیا بھر کے پلیر آ کے وہاں کھیلنا پسند کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں پھر ہمارا ایک سیٹ بیک وہ بھی ہو گیا جو 2009 والا تو وہ بھی ہر چیز ہمارے اگنس جاتے رہے کچھ ہماری اپنی اس میں ذمہ داریاں ہیں کہ ہم نے اس کو صحیح نہیں کیا اور کچھ حالات نے ایسا کر دیا پہلے ہم خود بھی کم نہیں تھے اوپر سے استاد بھی ٹوٹ پلی تو اللہ میں ابھی یہی کہتا رہے ہیں کہ آپ صحیح ہوں گے تو آپ کو چیزیں بھی صحیح ملیں گی تو وہاں مجھے لگتا ہے یہ کہ ہم خود صحیح نہیں تھے تو ہم آسد ہو انڈیا کو کریڈ میں دوں گا کہ انہوں نے چیزوں کو بہتر کیا زیادہ پروفیشنل ہوئے اور اپنے ان کے بڑے پلے نام جن کے ہم نے کملے ایک بڑا پلے رہی رہی رہے ہیں وہ بھی ٹرین ہے اس نے سیکھا ہے وہ آر نہیں محسوس کرتے ہیں کوئی بری بات نہیں ہے کوئی ایگو نہیں ہے تو ایزے کوچ آپ پہلی بات تو ہی ہوتی کہ آپ ایزے کوچ جب ہیں تو آپ اپنی ایگو تو پھیک آئیں گئی کوچ کی کوئی ایگو نہیں ہوتی تو اگر ایسا کوچ ہے جس کی ایگو نہیں ہے اور وہ ہر پلیئر کے ساتھ اپنا آپ کو مینج کرتا ہے جسے مین مینجمنٹ کہتے ہیں وہ سکسسفل کوچ ہوتا ہے جی باتوں پر یہیں جاری رکھیں گے لیکن یہاں پر دوبارہ ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا ٹائم ہو گیا ہے جو ہی کمرشل بریک سے واپس آئیں گے ہم فوراں سے جلال بھائی سے پاکستان انگلینڈ ٹور پہ آ جائیں گے سٹی ٹیون جی ویلکم بیک ہمارے ساتھ موجود جلال الدین میرے ساتھ موجود ڈاکٹر دلنشی اور ہم آپ کے پاس لے کے آئے ہیں میڈ ویک سپورٹس آخری ہمارا لاس سیگمنٹ ہم باتے کریں گے انگلینڈ کی جلال بھائی سے جلال بھائی انگلینڈ کی ٹیم آٹھویں مرتبہ ایسا کارنامہ انجام دیا کہ ایک انگلینڈ میں دس کیچ پکڑے گئے نون ویکٹ کیپر کیچز نائن پکڑے گئے انیس سو تین کے بعد جب میلبرن ٹرکٹ گورنڈ میں انگلینڈ نے یہ کارنامہ انجام دیا تو آلموسٹ ایک صدی سے اوپر کا عرصہ ہو گیا ہے کہ اب انگلینڈ نے آکے دوبارہ ایک انگلینڈ میں دس کیچز پکڑے آپ کی مخالف ٹیم دس کیچ پکڑتی ہے اور آپ جو ہیں بارہاں چھوڑتے ہیں اور اتنا بڑا پہاڑ رنس کا کھڑا ہوئے ہیں سٹیو رکسن آپ کے فیلڈنگ کوچ گرانٹ لیڈن نے کئی ماں آپ کی سیادریز جو ہیں پی سی بی کی وہ کھائیں ہڑپ کی میں کیوں ہوں گا اور اب جو ہیں وہ سٹیو رکسن جو ہیں وہ ہڑپ کر رہی ہیں ساتھ میں مکی آرثر بھی ہیں وہ اپنی نیشنیلٹیوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں پاکستان ٹیم کا کیمپ لگا ہوا تھا ایبٹ آباد میں اور وہ جو ہیں اس وقت نیشنیلٹیوں لڑنے کے لیے آسٹریلیا پھر رہے تھے لیکن وہ اس وقت پی رول پہ آ چکے تھے اب میرا کوسٹن یہ ہے کہ سٹیو رکسن نے اتنی بھاری تنخواہ لینے کے بعد اور اتنی ڈریلز کے بعد اگر پاکستان ٹیم کے یہ فیلڈنگ ووز تھے اس ٹیم کے خلاف جو ریکارڈ بنا رہی ہے اپنے ایک صدی کے پرانے ریکارڈ توڑ رہی ہے تو دو یو ٹھنک دا دس کانٹریورسی آف دا فیلڈنگ کوچ کی اس کا یوز کیا ہے ہم فالو تو کر رہے ہیں وہ سارا فیشن اپنا رہے ہیں فیلڈنگ کوچ بولنگ کوچ بیٹنگ کوچ لیکن اس طرح سے عمل نہیں کر رہے جس طرح کے آسٹریلیا کی ٹیم سینٹر فکر کرکٹ کھیل دیکھیں پہلی بات تو کرکٹ بورٹ کی جو منیجمنٹ ہے ایک تو وہ جو بھی ایڈوائزز لیتی ہے ٹھیک ہے نا اور پھر جو خاص طور سے فورین کوچیز ہوتے ہیں کسی بیچ ہے وہ فیلڈنگ کوچ ہو جب وہ ان سے کوئی بھی کانٹریک یا اگریمنٹ کر رہا ہوتے ہیں یا ان سے نیگوسیئٹ کر رہا ہوتے ہیں تو اتنا ویکر سائٹ پہ ہوتے ہیں کہ ہر بات ان کی مان رہا ہوتے ہیں اور اپنی کوئی منوانے کے لیے وہ نہیں تو جیسے ہم نے ایوین بول بولمر سے دیکھا ہے کہ بھئی وہ نومسٹک لیبل پہ کچھ کام کر رہے آج تک کسی نے کوئی نہیں کیا اچھا میں یہاں تھوڑا صاحب کو بیک کروں گا بات کو انہیں بڑی اچھی بات کی باب بولمر ایسے واحد تھے جنہوں نے شروع میں اپنی سیر رکھی لیکن آستہ آستہ وہ بھی ان زمام کے رنگ میں رنگ گئے آخری دو سال تو ان کے ایسے ہی تھے آخری دو سال تو ان کے ایسے ہی تھے بلکل صحیح ہے لیکن ایسا کیوں ہے جلال بھئی کہ ریزسٹنس جو کو وہ چام لگ رہا ہوتا ہے پھر یہاں کے کلچر کو سمجھ جاتے ہیں جس سے بولورن سمجھ گیا تھا کہ پلیئر پاور یہاں ہے جلدی ایڈپٹ کر لیا تھا اس نے سمجھ لیا اور پلیئر پاور کو سمجھتے ہوئے اس نے کہا جی جو کہہ رہا ہے کپتان اس کے ساتھ ہی چلو ایمین وارڈ مورن نے بھی یہی کیا میں تو دیکھتا رہا ہوں لیکن وہ جلدی فلوپ ہو گئے مگر وہ پھر ان کی کوئی اپنی بھی کوئی ایسی حرکتیں تھیں کہ وہ چل نہیں سکے کہ بولورن کا تو ایک ریپوٹیشن تھی مگر بولورن نے کچھ کام بھی کیا تھا پلیئر بھی ان کو مانتے تھے بولورن نے کچھ کام کیا تو ہم ایک تو یہ جب بھی نیگوشیئٹ کر رہا تھا بہت ویکر سائٹ پر ہر بات بان رہا ہوتا ہے تو ویسے ہی ان کا یہ ہو جاتا ہے کہ جی ہمیں تو یہ لائنگ لیں گے اور ہم پر آپشن بھی زیادہ نہیں ہوتا ہم بڑا آخیر میں جائے کے لوگ وہ سلیک کر رہا ہوتا ہے تو ایک تو وہ ایڈوانٹیج ان کو مل جاتا ہے دوسرے یہ کہ جو آپ نے بات کہی کہ جی وہ جلدی سے ہماری طرح پلیئروں کے فیور میں آ جاتے ہیں تو وہ یہاں کا کلچر جب سمجھ جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمیں تو اپنا سروائیول چاہیے ہمارے جو کانٹریک پیریڈے وہ نکلے حالی کہ وہ پروفیشنل ہوتا ہے اپنی جگہ کام تو کرتے مگر ایک کام وہ ہوتا ہے جس سے کہ وہ ریالی پرفارمنس شو کریں کہ وہ ہماری اکاونٹیبیلیٹی نہیں ہوتی انہیں اس کی فکر نہیں ہوتی اپنے سیشن تو کر رہا ہوتے مگر ایک ریال سیس میں کہ ایک پلیئر کو آپ نے یہاں سے یہاں لے گا ہے وہ میجر انہیں کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے والے نہیں کرتے تو انہیں ایڈوانٹیج رہتا ہے تو ایک طرح سے وہ جہاں کسی اور ملک میں جتنی ایفرٹس انہیں کرنی ہوتی ان کی اکاونٹیبیلیٹی وہ یہاں ہی ہوتی تو یہاں نہیں ہوتی جلال بھی بیٹنگ پہ آتا ہوں پاکستان دوسرے ایک فیلڈنگ ہم ایک اور باب آ دوں دیکھیں کہ فیلڈنگ ہر عمر میں صحیح ہو سکتی ہے اس کے لیے ایک تو پلیئر کو ویلنگ چاہیے دوسرے کرا آنے والے کو اور یہ دونوں چیزوں کا کامبینیشن ہوتا ہے ایک تو فیٹنس این ٹیکنیک تو ہماری ہی نا فیٹنس اتنی اچھی نا ٹیکنیک اتنی اچھی ہے تو اب اتنے لیٹ آکے اگر یہ صحیح کرنا ہے جو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ فیلڈنگ سکتی ہے جو فیلڈنگ نہیں فیلڈنگ کئی بھی صحیح ہو سکتی ہے کرکٹ کی اگر بیٹنگ ٹیکنیک کہیں گے تو میں یہ ہی کہوں گا کہ نہیں صحیح ہو سکتی تو اب اس کے لیے ایکسٹر ایفرٹس کرنا ہے وہ ہمارے کرتے ہیں تو ہم جتنی بھی پریکٹس کر لیں دیکھیں وہ ہوتی ہے بلوک پریکٹس مجھے آپ کیچ پیک رہا ہوں میں یہاں کیچ پہ مجھے پتہ یہ کیچ ہا رہا ہے جب ڈیسیشن میں کی سڈن ہوتی ہے تو جو انڈر پریشر ہوتے ہیں تو یہ وہ جو لیویل ہوتا ہے اس کیل کا وہ لیچے چلا جاتا ہے آپ وہ چھوڑ دیتے ہیں جو کہ عمومان آپ پکڑڑا ہوتے ہیں ویسے پریکٹس میں تو یہ اصل ریال کرکٹ ریال ڈیولپمنٹ تو وہ ہوتی ہے جب آپ انڈر پریشر سٹیویشن میں وہ کام کرنے لگے ہم ویسے آپ پریکٹس میں مجھے دس کچھ دیتے ہیں میں سلیپ میں گھڑے گھڑے دیتے ہیں مجھ سے ایک کچھ نہیں پکڑا جائے گا تو میں آپ کو بتانے یہ چاہ رہا ہوں کہ جو بلوک پریکٹس ہوتی ہے اس کا افیکٹ میچ میں پانچ پرسنٹ بھی نہیں ہوتا اصل یہ ہے کہ آپ اس درہاں ڈیولپ ہو کہ انڈر پریشر آپ وہ چیز کرنے لگے تو میں بیٹنگ کی جلال بھے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کو پچاس رنس کا اوپننگ سٹینڈ ڈیے ہوئے ورسز انگلینڈ ان انگلینڈ کتنے سال ہو گئے ہیں بیس سال بیس سال ہو گئے ہیں چوبیس اننگز ہو چکی ہیں آخری دفعہ جب ففٹی سٹینڈ ہوا تو آمیر سحیل اور سعید انور نے دیا تھا نائنٹی نائنٹی سکس میں اس کے بعد سے اب تک کوئی ففٹی سٹینڈ نہیں ہے پاکستان کی ٹیم نے چوبیس بار مرتبہ اننگز کا آغاز کیا اور چوبیس میں سے تیرہ مرتبہ پاکستان ٹیم ڈبل فگر میں پہنچ رہے میں ناکام رہی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ صفر پہ پاکستان کا پیئر نکل گیا اور تین دفعہ ایسا موقع آیا جب پانچ رنس بھی پاکستان کے اوپننگ پیئر نہیں بنا سکے تو پاکستان کی جو بیٹنگ ووز ہیں جو اوپننگ سٹینڈ ہے یہ مسئلہ بڑا پرانا ہے ہم جب چھوٹے سے تھے اور بڑے ہوئے مدسر نظر ویک ہوتے تھے وہاں سے راجہ تیز کھلتے تھے تو وہاں ایک پارٹنر جو سلو ہوتا تھا پاکستان کو سعی دنور اور آمر سوہل کے بعد اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی کبھی بھی وہ توازن میں جوڑی نہیں ملی کچھ حرصہ کے لیے رمیز راجہ اور آمر سوہل کا پیچ رہا بڑا اچھا رائٹ لیفٹ کومبو رہا نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ اور اس سے پہلے اور اس کے بعد میں تو جلال بی کیا آپ کیا سمجھتے ہیں اب اتنے اپنا یہ جو ہے نئی اپنی کرکرگی اس میں امپروو کر سکے اور وہی سلسلہ آج بھی جاری ہے اور سیکنڈ میچ آپ کو اسی میں سے پڑ گیا بہت آسان اس کی میں آپ کو سمجھا دوں اس میں جو ہے دیکھیں آپ میں آپ اپنرز کی بات کر رہے ہیں اچھا کرگیڑ میں ایک چیز ہوتی ٹیکنیک ٹھیک ہے نا ٹیکنیک کا رول پرفارمنس میں دس پرسنٹ ہوتا ہے دوسرے ایرے زیادہ important ہوں جس میں ہم mental side کہتے ہیں fitness کہتے ہیں tactical awareness مگر جو openers ہیں جو openers ہیں یعنی one down تک کہ میں بات کروں گا ان کا ٹیکنیک اچھا ہونا بہت ضروری ہے اس کی بھی میں واجہ بتا رہتا ہوں اچھا ہمارے یہاں شروع سے کوئی ایسا setup نہیں ہے جہاں آپ کو ٹیکنیک صحیح کرائی جائے اور ٹیکنیک صحیح ہوتی ہے early age میں جیسے تیرہ چودہ سال کے بچے ہوتے وہاں اپنے ٹیکنیک میں جب اسٹیبلیش کرکٹر ہو جاؤں گا تو آپ میری ٹیکنیک نہیں صحیح کرا سکتے ہیں اگر میں کروں گا تو میں اس سے بھی جاؤں گا تو ایک بات تو ہی ہوگی کہ ہماری ٹیکنیک نہیں صحیح ہوتی اور ٹیکنیک صحیح ہونی ہے early age میں اور دوسری بات ہوگی کہ openers کی ٹیکنیک اچھی ہونی چاہیے اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کہ جہاں بھی balling pitch ہوگی balling pitch سے مراد یہ جہاں baller کو help میں لے ہوگی چاہے وہ swing ہو رہی ہے سیم ہو رہی ہے یا وہ break ہو رہی ہے وہاں ٹیکنیک آپ کو support کرتی ہے آپ کی performance میں تو جب openers ہوتے ہیں تو نوایا ball ہوتا ہے fresh pitch ہوتی ہے fresh baller ہوتا ہے ٹیک ہے نا تو وہاں پہ آپ کی ٹیکنیک اچھی نہیں ہے اور خاص طرح سے انگلیش condition کے بھی ہم بات کرنا جب ball move ہوتی ہوتا ہے جہاں سیم بھی ہو رہا ہوتا ہے جب baller بھی swing کرنے کے زیادہ مائر ہوتے ہیں تو وہاں ہماری کیونکہ ٹیکنیک اچھی نہیں ہے تو ہمارا failure ہونے ہی ہونا ہے ٹیک ہے نا جب تھوڑا ball پرانا ہو جاتا ہے جب ball movement کم ہو جاتی ہے تو ٹیکنیک کا پھر role اتھرا نہیں رہتا اچھی چیز تو ہے ٹیکنیک اچھا ہونے سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا مگر اگر نہیں بھی اتنی اچھی ٹیکنیک ہے تو آپ manage کر لیتے ہیں تو opener کی ہماری ہماری تو کسی کی بھی ٹیکنیک اچھی نہیں ہوتی تو openers کو تو مشکل رہے گی اس کی basic وجہ یہی ہے کہ وہ run نہیں کر دے کہ ان کی ٹیکنیک اچھی نہیں ہوتی باقی ایریہ میں بھی ان کو problems ہیں under pressure perform ہونے کی صلاحیت نہیں ہے اور ان کو جو management جسے ہم کہتے ہیں adaptation وہ نہیں آتی کہ movement زیادہ ہے تو کچھ short cut down کر دیں وہ چیز ہمیں نہیں کرنی آتی مگر basic وجہ جو میں سمجھتا ہوں openers کی خاص طور سے انگلینڈ میں performance نہ کرنے کی وجہ ان کی ٹیکنیک ہے جلال بھئی آپ نے کہا کہ one ڈون کو میں ہم opener کے ذمہ میں لیتے ہیں زمرے میں تو جو روٹ تو ون ڈون پہ نہیں تھے وہ تو چوتھے اور پانچھے نمبر پہ تھے ان کو اس سیریز میں وہ جو شفلنگ کی تو وہ وہاں کی بھی double sensory مار جاتی ہیں وہ وہاں کی ہماری جان نہیں چھوڑتے اور دیکھیں تو یہ تو پھر لمبی کہانی پوری اگر اس پر ہم بتائیں گے research کر کے تو اچھا تو خیر anyhow جو ہمارا play develop ہو رہا ہے نا جو ہمارے system کے طرح وہ ایک average play develop ہو رہا ہے because of the system کیونکہ نہ school میں cricket ہے نہ کلب میں کوئی اچھی کرکیٹ ہے first class میں بھی ایک تو آپ first سمجھ لیں کہ first class کرکیٹر اور first class player player وہ ہوتا ہے جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ first class کھیلے تب اس کو first class میں charge ملتا ہے اور اس کو consistency سے performance ہے ہمارے یہاں ابھی وہ اس level پہنچا نہیں ہے first class کھیل لیتا ہے تو چار match کھیل کے بارہ رہا ہے یا وہ تھوڑا بہت perform کرتا ہے تو وہ ابھی جسے ہم player کہنا چاہیے اور player نہیں ہوتا اس کو آپ ٹیسٹ میں لیاتے ہیں پھر تو ٹیسٹ میں لاتے ہیں تو پھر کیا ہوا average player ہماری develop ہو رہا ہے پاکستان میں اور وہ جب بھی under pressure آئیں گے یا مشکل condition میں آئیں گے perform نہیں کریں گے اس کی simple وجہ یہ ہے اچھا میں پوچھا چاہوں گی کہ جیسے یونس خان ابھی تک ہماری ٹریم میں کھیل رہے ہیں ٹیسٹ میچز میں تو آپ کہاں ہونے دیکھتے ہیں کہ مطلب نائی ان سے بیٹنگ ہو رہی ہے ایون ان سے slip میں کھڑے ہوتے ہیں کیچز بھی نہیں پکڑے جلال بھئی اس میچ میں تو وہ ناچ رہے تھے وہ جونس خان ناچ تو پہلے میں اچھل رہے تھے ناچ لگا ہوا تھا ان کا اچھا تھوڑا سا میں بات کو میں sum up کروں گا دا کہ جلال بھئی ایک ہی مرتبہ جواب دیں ہم دو ہی سینئر آدمی ہیں یہاں پر یونس ہیں اور مسپا ہیں جہاں بات ہوئی کہ ٹیکنیک کی اور کوالٹی کی مسپا بھی اسی ٹیم کے اندر ہیں پچھلی پانچ رنگز اٹھا لیں دو یہ انگلینڈ ولی اور پچھلی تین ابودابی اور شارجہ ولی میں لائیو دیکھ رہا تھا وہاں پر پانچوں میں کم از کم ایک مرتبہ ایک اننگز میں مسپاہ علاق نے جو ہے وہ ٹاپ کیا سکور برابر وہ متواتر سکور کر رہے ہیں اسی سسٹم سے ہو کے آئے ہیں آپ نے کبھی کوئی فلیش پیک میں سوچا کہ جلال الدین کے ساتھ جو ہوا مسپاہ علاق کے ساتھ میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ ان کو لیٹ کرکٹ کھلنے کا موقع ملا اور اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ انزمام الحق محمد یوسف ایم ناٹ کلیر کہ ایسا تھا کہ نہیں لیکن میں نے بشمار جگہ یہ پڑھا اور سنا کہ اس میں کچھ ان کے حق میں ڈیسیجن نہیں تھے مسپاہ کو کچھ پہلے کرکٹ کھلنا چاہیے تھا اور شاید یہی وجہ ہے کہ ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ فیس ٹو فیس آئی کانٹیکٹ مسپاہ اور انزمام بہت کم کر رہے ہیں دیکھیں یہ چیزیں تو رائی ہیں ہاں بین شاید ہے پاکستان ٹیم میں رہے ہیں بلکہ دنیا میں بھی میں کہوں گا یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں لائکن ڈس لائکنگ کپتان کی ہوتا ہے اور پلیئر سفر کرتے ہیں اس نے بہت سے پلیئر ہمارے ہی ایسے فرس کلاس ہیں شاکت مرزا ہے مولید الحق ہیں اور بھی ہیں عظمت رانہ تھے وہ بڑے پرفارمر تھے ان کو پہلے ٹیس ملنا چاہیے تھا مگر نہیں ملے تو یہ تو اس گیم کا حصہ ہے زیادتیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ ایسے پلیئروں کا جو کہ لائکن ڈس لائکنگ کی چکر میں رہ جاتے ہیں یہ تو وجہ ہے جہاں تک آپ نے بات کری کہ یونس خان کی دیکھیں نئے یونس خان کی ٹیکنیک اتنی ساؤنڈ ٹیکنیک کی خالی بات کر رہا ہوں میں اور نئے مزبا کی ٹیکنیک ساؤنڈ ہے اچھا اب میں نے جیسے پہلے کہا کہ خالی ٹیکنیک انف نہیں ہوتی کہ آپ اچھے دور پرفارمر کریں گے اور ایریا بھی ہے تو ان کے یونس خان مینٹلی بڑا سٹرونگ ہے اور آپ دیکھیں اس نے جو پرفارمنس دی ہے وہ سب کے سامنے اور اس دنیا مانتی ہے اس کو اصل اینڈ بوٹم لین نہیں ہوتا ہے کہ آپ پرفارم کر رہے ہیں اچھا پرفارم میں میں بھی ایک چیز میں ایٹ کروں گا پرفارمنس ایک تو جو سٹینڈر اپ سیٹ ہیں کرکٹ کے جیسے جس میں سٹائک ریٹ ہے جس میں ایوریج ہے جس میں کنسسٹنسی ہے اس کو میٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آن پیپر دیکھیں گے تو وہ یونس خان کی بھی اچھی ہے اور مزبہ کی بھی اچھی ہے مگر کچھ سٹیجز پہ ہمارا ایک فلو ہے جو ہم بولے زیادہ کنسیوم کرتے ہیں اور رن بناتے ہیں جسے سٹائک ریٹ کہتے ہیں وہ ہمارا ایک ہر سٹین پیریڈ میں آپ کو اس کو مینٹین کرنا ہے یعنی کہ میں یہاں بہت سلو کھیل گیا اور پھر جا کے آگے چھکے مار کے میں نے مینج کر لیا تو یہ خاص طور سے یہ خاص طور کا ایفیکٹ ذرا کم آتا ہے تو ہم یہ لیک کر رہا ہوتے ہیں تو یونس خان کی پرفارمنس اور کوئی اس کو کہہ نہیں سکتا ہے وہ نہیں ہے مگر اس سیریز میں خاص طور سے اب تک انہوں نے وہ پرفارمنس نہیں دی جو ان سے ایکسپیکٹ کی جاری ہے لیکن جلال بھئی یونس دوسرے ایک چیز اچانک انہوں نے کوئی عجیب و غریب اپنا آپ کو چینج کیا ہے جو وے آف بیٹنگ انہوں نے کیا ہے جس طرح اچھل رہا ہے یا گھوم رہا ہے پھر رہا ہے تو یہ اچانکہ جو یہ چینج آیا ہے نا یہ کسی نے ہے تو انہوں نے ایڈوائز کیا ہے انہوں نے خود ایڈر کیا ہے مگر اس چیز میں وہ سکسیسفل نہیں ہے تو اس کا مطلب انہوں نے یہ چینج کرنا چاہیے یہ لاغی افسوس اس پاتھ کا ہے کہ یہ دونوں پلیئر جو ہیں ان کا انگلینڈ میں ایکسپوزر بہت زیادہ ہے باقی لڑکوں کو تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا مائد بھی پہلا ٹور ہو کافی لڑکوں کا اس کا مزبہ کا تو ٹیس حوالے سے تو پہلے تھا لیکن یونس کا تھا یونس کا ایکسپوزر اب دیکھیں آپ جو اس لیول پہ ہوتی ہے کوئی بھی آپ چیز کرتے ہیں اگر وہ بیسک سے قریب ہونا اور آپ اس میں اچھا کر رہے ہیں تو وہ آپ کی اپنی ٹیکنیک ہے وہ ایکسپٹ کی جاتی ہے اس میں دو تین چیزوں کا خیال لکھایا تھا کہ بیلنس پوزیشن میں ہے آپ کا ہیڈ آئی ہینڈ آئی کوارڈینیشن اچھا ہے اور آپ کی الائیمنٹ وغیرہ صحیح ہے تو آپ جس طرح بھی کھیل رہے ہیں اور آپ رن بنا رہے ہیں تو that is your technique اور وہ acceptable مگر یہاں یونس خان نے جو بھی کیا اس شریز میں وہ اس لیے acceptable نہیں ہے کہ وہ perform نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا آپ میرے ہر چیز صحیح نہیں کریں گے میں اگر رن بنا رہا ہوں میں تیڑا کھڑا کے بنا رہا ہوں یا اچھل کے بنا رہا ہوں تو آپ نے سیدھا کر کے یا مجھے گراؤنڈ پر کر کے بھی رن ہی چاہیے نا تو میں اگر آپ کو اچھل کے رن دے رہا ہوں تو صحیح ہے مگر جب آپ نہیں کر رہے تو کریٹسائز ہوں گے جی جلال بی مرحبت ٹائم بہت کام ہے ہمیں اس کو رہ پاپ کرنا ہے پروگرام کو میں دو چیزیں آپ سے بڑے کوک پوچھنا چاہتا ہوں کلوز کرنے سے پہلے جو روٹ اور ویرات کو لی ان کو جب ففٹی ملتی ہے تو وہ ہنڈرڈ میں کرتے ہیں میرا یہ گلہ ہے ہنڈرڈ کو ون ففٹی میں کرتے ہیں ون ففٹی کو ٹو ہنڈرڈ میں پاکستانی بیٹسمن کی سوچ اتنی آگے کیوں نہیں جاتی چاہے وہ سعید انور ہوں یا آج کے احمد شہزاد ہوں یا حفیظ ہوں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہمارے جو پلئر ہیں انہیں ٹیم میریجمنٹ پر کانفیڈنس نہیں ہے ٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ جو ان سے کہا جاتا ہے بعض دفعوں فیل ہو جاتے ہیں تو وہ نہیں کرتے ہیں تو کوئی یہ کرنے کے لیے جو آپ نے بات بتائیے آپ نے یہاں پہ کچھ چیزیں رسک بھی لینا ہوتا ہے مطلب ہے کہ اگر آپ نے ایننگ کھیل لی ہے تو پہلے ہمارا جو پلئر ہے وہ پہلے اپنی سوچ رہا ہے وہ جو سوچ رہا ہے وہ کرکٹ ٹیم کے لیے سوچ رہا ہے اور ان کی ڈیولپمنٹ ایسی ہوئے کہ انہیں اپنی ایننگ کو مینج کرنا تھا ہماری ڈیولپمنٹ نہیں ہے تو ہم یہ لیک کرتے رہیں گے اس میں گراس سوٹ پہ جب تک کام نہیں ہوگا جب تک ہماری کرکٹ سینری اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتا کیونکہ وہ لانگ ٹرم چیزیں ہیں کلیمر نہیں ہے اس میں پیسہ نہیں ہے نہ کوئی بڑا کوچ ماں جا کے کام کرنے کو تیار ہے تو یہ چیزیں ہمیں صحیح کرنی ہیں کہ پاکستان کرکٹ کو صحیح کرنا ہے تو انشاءاللہ جو میں نے پہلے کہا ہے میں آج اس پر بھی سٹینڈ کرتا ہوں کہ ہمارا جو بارہ سال کا بچہ جسے ہم راو ٹیلنٹ کہتے ہیں وہ آج بھی دنیا میں سب سے اچھا ہے اور ہم اس کو چاہیں اگر گروم کر لیں تو ہم بھی یہ جو میں جو روٹس کی بات کی ورات کو لی گئی تو یہ ویسی ہی بن سکتے ہیں کوئی اسے نہیں ان میں کیونکہ بیس جو ورات کو لی کی تھی وہ ہمارے پلئیر کی بھی بیس ہے جلال بھائی آخری بات جو ہا بولر کی جلال لاسٹ ایک بات پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ بول کر لیں ہاں اورٹھوں کی بیٹیم ہے میں لاسٹ بات یہ کہنا چاہ رہی ہی تھی کہ یاصر شاہ نے جیسے فرس ٹیس میں بہت زبدست پرفارمنس دی دس انہوں نے وکٹس حاصل کی لیکن جیسے ہی آپ سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں ان کی پرفارمنس دیکھتے ہیں اپنی طرح سے تو انہوں نے اچھا ہی پرفارمنس کیا لیکن میں داد دوں گے جو روٹ اور کک کو کہ انہوں نے کس طرح انہیں ریڈ کیا تو ان کے پیچھے آپ سمجھتے ہیں کہ سکلین کا ہاتھ تھا یا ان کی خود کی پرفارمنس ستنی زبدست تھی جو روٹ کی اور کک کی دیکھیں یہ پروفیشنلزم کی مثال ہے ایک ٹیسٹ ہارے وہ جو ہم بھی نہیں سمجھ جاتے ہیں کہ پاکستان میں نے تو کبھی بھی جب پہلے کمنٹس کرتا رہا ہوں before the series کبھی نہیں کہا کہ پاکستان جیتے گا میں ہمیشہ ہی کہتا تھا یہ جیتنا تو وہی بات ہے یہ survive کا جانتا ہے جی میں نے ایک چیز ہوئی ایسا ہوتا ہے کرکٹ میں کہ وہ چیزیں کچھ ان کے اگنچے لیں گے ان کی کچھ غلطیاں ان کی چیزیں فیور میں ہو گئیں مگر اگر آپ ایک quality team ہے آپ consistency سے چیزوں کو کرتے ہیں وہ ایک quality team کی مثلہ سے تھی کہ وہ ہارے انہوں نے realize کیا اور انہوں نے آکے اپنا comeback ان کے پاس جو team management تھی انہوں نے ایک plan بنایا یا strategy بنائی اور وہ ان plan بنتا ہے match کے لیے strategy تو پوری series کے لیے ہوتی ہے تو انہوں نے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کام کیا اور ایک role دیا کہ آپ نے اس طرح attack کرنا ہے اچھا وہ role میں اس لیے کام ہے کہ ان کی اس طرح کی practice ہے کہ جب وہ کچھ چیز کرتے ہیں یا کوئی modify کرتے ہیں تو اس میں زیادہ success ہوتی ہے کہ اس میں انہوں نے practice زیادہ کی ہوتی ہے تو وہ انہوں نے successful ہوئے ہم ہمارا ہمیشہ سے یہ tender جہاں ہم جی جاتے ہیں بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں exactly ہے نا جب آپ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں تو آپ focus سے ہڑی آتے ہیں extremism تو آپ نے کہا ہم نے تو جیت لیا اور کوئی ہمیں نہیں کہا ہے ہم جیت گیا اور ریاسر شاہ وہ hero بن گئے ٹھیک ہے انہوں بالنگ تو اچھی مگر واپس focus ہونا ہوتا ہے انہوں نے کوئی یہ نہیں سوچا کہ اب وہ کیا کریں گے اور ہمیں اب کیا کرنا ہم وہی پرانے pattern پہ رہے ہیں ہمیں تو یاسر شاہ کی صورت نظر آری تھی کہ ایک سو بیس سالہ پرانا یاسر شاہ is a good baller آگے بھی perform کرے گا میں آپ کو کہہ رہا ہوں مگر میں اس particular match کی بات کر رہا ہوں کہ ہم بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے ہم نے نہیں سوچا کہ اگلے match کے لیے ہم تبدیلی کیا لائیں یاسر شاہ کے لیے انہوں نے توڑ نکالا ہے کہ ہم کیسے اس کو attack اس میں تھوڑا سا رول سخلین کبھی ہوگا باکٹی منجمنٹ کبھی ہوگا last question جلدی جلدی ہم نے اب سے لینا ہے quick review وہاب ریاض کی اب اگلے match میں جگہ بنتی ہے کس left armor کو باہر ہونا ہوگا اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ right armor جو ہے سویل خان یا عمران خان جنئر ان میں سے کسی ایک conclusion کیا جائے کس کو باہر جانا ہوگا کیونکہ وہاب جو ہے وہ speed پہ زور دے رہے ہیں bounce جو ہے اور وہ reverse swing ان سے نہیں ہوا ball جتنا کہ ہونا چاہیئے تھا your opinion آخری match میں کس کو باہر جانا ہوگا کس کو اندر آنا ہوگا سامی اسلم باہر جائیں گے یا شان مسعود باہر جائیں گے جلال الدین reviews میرا خیال ہے کہ balling کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو سویل خان اور عمران خان میں سے ایک آنا ضروری ہے اور وہاب ریاضی باہر جانا چاہیے کہ combination اچھا بنے گا اور عمران خان ہم تھوڑا سا اس لیے میں ایچ دوں گا انہیں کہ وہ تھوڑا ball bench نہیں اوپر ball کرتے ہیں length ان کی زیادہ اس condition میں بہتر ہے اس کا سویل خان مگر سویل خان اپنی جگہ اچھے ball اور batting ان کی batting میں میں خیال ابھی شان مسعود کھیلیں گے جی جی اور اس match کے بعد اگر change آئے گا تو کیونکہ میں جو آپ نے یعنی عمران خان کی بات کرتا ہوں وہ batting میں تھوڑا بہتر ہے سویل خان سے وہ بھی شاید نہیں batting کا شوق بہت ہے سویل خان کہ میں ہمارے نیٹ انہوں نے بہت خراب کی آگے batting کے لیے بہت practice ہمارے ہی نہیں کرتے نا ہمیں پتا ہے وہ ایک ہی گھنٹے کرتا رہا ہے improve کیا مگر ظاہر ہے کہ improve کرنا اور کس level پہ improve ہوئی ہے یہ ایک الگ بات ہوتی ہے کہ ابھی international level پہ improve column میں تو وہ perform کرتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ ابھی عمران خان یا ایک right hand کو ضرور دینا چاہیے موقع اور واب ریاض کو ایک match کا rest کرا دینا چاہیے کوئی حرج نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرا خالد شان مسود ابھی کھیلیں گے سامی اسلم کا بھی chance نہیں ہے سامی اسلم بھی technically اتنے sound نہیں ہے یہ بڑی لمبی بات ہوئے گی مسپکہ کافی غصے میں تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ان زمان سامی اسلم کو لے کی کیوں آئے ہیں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سامی اسلم جو ہیں وہ one down یا two down جائے opener رہے ہیں تو ان کو opener slot بھی کھلنا چاہیے اور اگر سلیکٹر کو اتنا یقین نہیں تھا تو وہ لے کے مت آتے ہیں اتنا زیادہ آپ کو اپنے جو batsmen ہوتے ہیں ان کو role دینا ہوتا ہے اور ان کے اپنی position پر دیں اور انہ سے بہت زیادہ changes سے team میں مجید خرابی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں panic نہ ہونے کی ضرور نہیں ہے جلال بھئی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی آپ ہمارے فورم پر آئیں گے اور اس طرح آپ سے باتی چلتی رہے گی آپ کے یہاں آنے کا بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نورتھ امریکہ میں آکے ہمارے لیے کے نکالا thank you so much thank you so much it was my pleasure and my honor to have one of the Pakistani greats in our studios today یہاں جی ہمارے پروڈیوسر صاحب بہت جلدی میں ہیں اور ہم over ہو گئے ہیں ٹائم سے لیکن جلال بھئی نے اتنا ہمیں engage رکھا اپنی باتوں میں کہ میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ باتیں ختم ہوں بہت مزا رہا اور بہت سی باتیں کرنی تھی لیکن وقت ہمیں جازے دیتا جلال بھئی thank you so much شکریہ آپ لوگوں یہاں studio سے ڈاکٹر دلنشی وائی ٹی کا بھی شکریہ جی چینل وائی کا بھی شکریہ اور یہاں studio سے ڈاکٹر ارنان اور ڈاکٹر دلنشی کو جازے دیجئے till then next program take care and bye bye